اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْنَةِ الْقَرُ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے سلام علی عباده الذين استفع قرود بھیجئے محمد وعالمان اب سے چند گھنٹوں کے بعد ہی وہ ایک عظیم رات آنے والی ہے جس رات میں آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ایک عہد کرنا ہے یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اسی رات میں تمام مقدرات یہ لکھے جاتے ہیں تقدیریں لکھی جاتی ہیں تمام گناہ معاف ہوتے ہیں خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے ایک طرف تو اتنی زیادہ فضیلت ہے یہ رات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ رات آج کی رات شب انیس شب تازیت بھی شب ضربتِ حضرتِ امیر المومنین علی بن عوی طالب علیہ السلام بھی خاندانِ اہلِ بیت ان شبہِ قدر کو کتنے احتمام کے ساتھ گزارا کرتا تھا منایا کرتا تھا نہ جانے آج شب انیس کے بعد اگلی دو شبوں یعنی اکیس اور تئیس میں اکیس اور تئیس میں کس قدر غم و اندوں میں ان شبوں کو گزارا ہوگا ظالموں نے لحاظ اپنے لحاظ سے پلاننگ کی تھی لیکن حضرتِ امیر کی فضیلتوں میں اضافے سے اضافہ ہی ہوتا چلا گیا مسجد میں ضربت حالتِ نماز میں ضربت کا لگنا اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں شہادت کا واقع ہونا ضربت اور زخمی ہونے کا یہ عمل بھی شب قدر ہی میں انجام پایا اس لحاظ سے امیر المومن کی فضیلتوں میں اضافے سے اضافہ ہی ہوا انہوں نے اپنے طور پر پلاننگ کی تھی اور یہی رات ہے کہ جس رات امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا حُسْتُ وَرَبِّ الْقَعْبَىٰ کہہ کر تو جب یہ رات مولاِ متقیان کی کامیابی کی رات ہے تو کیوں نہ اس کے ماننے والے اس رات کو اپنے آپ کو بھی کامیاب کروالیں دیکھیں مولاِ متقیان جب کہا جاتا ہے تو ان کے ماننے والوں کو بھی پھر متقی ہونا چاہیے ورنہ اگر صرف مومن کے طور پر اعتقاد کے طور پر ہوگا تو پھر آپ کے لئے امیر المومنین ہیں لیکن اگر امام المتقین ہیں تو پھر امام ہونے کے لئے اپنے لئے قرار دینے کے لئے ان کے ماننے والوں کو متقی اور پریزگار ہونا چاہیے اس رات کچھ ایسا ضرور ہو جانا چاہیے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکے دیکھیں آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی نے باقاعدہ اپنے ایک درس خارج میں جو شب قدر سے متصل ہی دیا گیا تھا اس میں انہوں نے فرمایا کہ مومن کی زندگی ایک دن کے اندر یا ایک رات میں تبدیل ہو سکتی ہے بلکہ ایک لمحے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ شب قدر پوری زندگی بدلنے کی رات اس کو عام راتوں کی طرح نہ گزاریے نہ اس کو رٹے رٹائے آمال بس کر کے ان کی بھی اپنی ایک فضیلت اور اپنی اہمیت ہے لیکن جب تک انسان خود کو تبدیل نہ کرے بہت زیادہ پھر ان آمال کا فائدہ نہیں ہو پاتا آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی نے اپنے درس خارج میں عبادی بیان کی تھی کہ دیکھیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی پرحس کرنے لگے کیونکہ چتنے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اتنے ہی اس کی حمتیں کھلتی چلی جاتی ہیں وہ اور زیادہ اس کی حمت کھل جاتی ہے پھر وہ بڑے اور قبیرہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے تو شب قدر ان تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے حقیقی طور پر توبہ کی رات ہے اس رات فقط ستر دفعہ استغفراللہ یا مثلا سوا دفعہ استغفراللہ ربی واتوبو الہ اس کی بھی اپنی اہمیت ہے زبانی طور پر کہنے کی لیکن فقط یہ چیز زبانی طور پر نہ رہے کہ بس آپ نے ایک تذبیر چند سیکنڈز کے اندر ختم کی اور سوچا کہ یہ استغفار ہو گیا اچھا اس رات کی ابتدہ جو ہے وہ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ غسل شب قدر سے اس رات کی ابتدہ ہوتی ہے اس میں آپ ایک اور نیت بھی شامل کر لیجئے گا بلکہ کئی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں اس میں خاص طور پر غسل توبہ کی نیت کہ حکم خدا کی بجاوری میں فضل قربت کے لحاظ سے جو ہے یہ میں غسل انجام دیتی ہوں اچھا یہ پوری رات میں یہ غسل کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن خاص طور پر شب انیس میں غروب سے کچھ دیر پہلے دس پندرہ منٹ پہلے بس اس غسل کو انجام دے لیں البتہ اکیسویں اور تئیسویں شب میں پھر مستحب یہ ہے یا بہتر یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران اس غسل کو کیا جائے شب انیس میں غروب سے کچھ پہلے لیکن شب اکیس اور شب تئیس میں مغرب اور عشاء کے درمیان زیادہ بہتر ہے اچھا اسی طرح سے اس میں بھی خاص طور پر کوشش کریں کہ اس غسل کو اول شب ہی کے اندر جو ہے وہ انجام دے لیا جائے بیسے تو اس کے غسل کی جو ٹائمنگ سے وہ پوری رات کے اعتبار سے ہیں لیکن شروع ہی کے اندر اگر اس کو انجام دے لیں اچھا اب غسل کے اندر دیکھیں ایک مسئلہ تداخل کی نیت کا بھی اس میں کئی نیتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی حتیٰ کہ واجب اور مستحب غسل کی نیتیں بھی ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اسی میں آپ غسل شب قدر کی نیت بھی کر لیں اور اسی میں غسل زیارت امام حسین کی بھی نیت کر لیں اور اسی میں غسل توبہ کی نیت بھی کر لیں اور بہت ساری نیتیں اس طرح سے مختلف غسلوں کی بھی جمع ہو سکتی اور وہ بھی مسئلہ بہرحال آپ کے اس میں رہنا چاہیے کہ غسل بہرحال یہ معتبر غسلوں میں سے ہے اول شب کا غسل جو ہے خاص طور پر اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں آیت اللہ خوئی کے فتوے میں وضوع کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آیت اللہ خامنائی اور امام قمینی کے فتوے میں وضوع کی ضرورت باقی رہتی تو بہرحال کیونکہ بیچ میں ایک دو مسئلے بھی اس کے اندر آگئے لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس غسل شب قدر کے ساتھ آپ کو حفظی طور پر غسل توبہ کی نیت بھی کرنا اچھا اب اسی زمن میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات کو آپ اپنے تمام آمال کے لیے اور تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا شفی بنا اور خاص طور پر حضرت زہرہ سے متوصل ہو جائے یہاں یہ بات بیچ میں لانا بہت ضروری ہے کہ دیکھی آج کل فضائل معصومین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جو جتنا زیادہ فضائل کو اور آمال کو ضعیف ثابت کرتا ہے اسی قدر اس کو بڑا سکولر سمجھا جانے لگا ہے یہ عمل ضعیف ہے یہ دعا ضعیف ہے یہ زیارت ضعیف ہے یعنی گویا اپنی سکولری کو ظاہر کرنے کے لیے ان فضائل کو جتنا انسان ضعیف قرار دے گا وہ اتنا ہی لوگوں کے اندر بڑا عالم جو ہے وہ مشہور ہونے لگے گا حتی کہ یہاں تک کہ میں کئی دفعہ اس کے متعلق خطرے سے بھی آگا کر چکا ہوں کہ حضرت زہرہ کی عصمت تک کو معاذ اللہ مشکوک بنانے کی کوشش کی جارہی ہے تو آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے استاد فاطمی نیا یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرہ حقیقت شب قدر یہ دیکھنا چاہیے اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں کتنا محترم ہے یا وہ اللہ کی نگاہوں سے گیرے تو اسے چاہیے کہ اپنے اوپر توجہ کرے اور وہ دیکھے کہ حضرت زہرہ کی کتنی محبت اور محودت اس کے دل میں پائی جاتی ہے اور وہ کس قدر ان کی شان و بزرگی کا قائل ہے اگر یہ دیکھو وہ فرماتے ہیں اگر یہ دیکھو کہ ان کی محبت اور محودت تمہارے اندر پائی جاتی ہے اور تم ان کی شان اور تمام تر عظمتوں کے قائل ہو تو اس بات کو جان لو کہ ابھی خدا کی نظروں سے گرے نہیں اور اگر کسی طور پر اس کے اندر کوئی تنقیص شان میں گمی محسوس ہو رہی ہے تو اسی مقدار کے مطابق وہ اللہ کی بارگاہ اور اس کی نگاہوں سے گرتا چلا جا رہا ہے درود بھیجیے محمد وعالی عمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں جو درود بھی آپ نے ابھی پڑھا ہے باقاعدہ جو تفسیر جامع آیت اللہ سید محمد ابراہیم بروجردی کی لکھی ہوئی جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی ایک روایت اس کی پانچویں جلد میں امام موسیق عاظم علیہ السلام سے اس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ درود اس وعدے کی پاسداری کا اعلان ہے جو ہم نے اللہ عزوجل سے عالم ارواہ میں کیا تھا تو ان کی عظمتیں ان کی فضیلتیں اور اسی مطالق آیت اللہ وحید خورسانی نے بھی اپنے درس خارج میں جو کہ بارہ جمادی الاول سن چودہ سو اٹھارہ ہجری میں انہوں نے دیا تھا جو قاتل ویلائیہ جو کتاب ہے جو رسالہ اس کے اندر بھی چھپا ہے جس میں آیت اللہ وحید خورسانی فرماتے ہیں کہ الفقہ فی الدین دین میں فقہ یا دین میں سوج بوجھ کے معنی یہ ہیں کہ اس بات کی معرفت رکھے کہ مقام حضرت زہرہ کیا ہے یعنی جس قدر اس کا ان کی عظمتیں جس قدر ان کے مقامات آلیہ کی معرفت ہوگی اسی قدر اس شخص کی دین میں سمجھ اور فہم زیادہ ہوگی حضرت زہرہ کی جتنی مقامت عظمتوں کو سمجھنے کا حامل کوئی شخص ہوگا اسی قدر اس کے اندر دین کی سمجھ اور فقہ کی سمجھ پیدا ہوگی فرماتے ہیں کہ حضرت زہرہ کی جو اپنی زندگی تھی وہ خود حق و باطل کے اندر ایک تمیز کرنے والی تھی یعنی ان کی زندگی بھی حق و باطل کے اندر تمیز پیدا کر گئی کس سے وہ ناراض تھی کس سے باتچیت بن کر رکھی تھی انہوں نے اور اسی طریقے سے حضرت زہرہ کی شہادت اور ان کی تدفین کا جو واقعہ ہے اور ان کی قبر کا معلوم نہ ہونا بھی اسی حق و باطل کے فرق کو واضح کر گیا یعنی حضرت زہرہ کی پوری زندگی بھی حق و باطل کو واضح کرنے والی تھی اور ان کی موت اور ان کی جو شہادت ہے وہ بھی اس فرق کو واضح کر گئی تو یہ اس بات اس وجہ سے بٹائی جا رہی ہے کہ حضرت زہرہ حقیقت شب قدر ہیں ان کی عظمتوں اور رفتوں کے اوپر کبھی کوئی حملہ ہو تو خود روح پیغمبر بھی تڑپ کر رہ جاتی آیت اللہ بہجت نے بھی اپنے ایک درس خارج میں یہ بات بیان کی کہ آیت اللہ سید محسن عمین عاملی آیت اللہ سید محسن عمین عاملی نے ایک کتاب لکھی تھی کشف الغامیس فی احکام الفرائز اس میں انہوں نے کہا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بنو مروان کے حکمران نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں جمعہ کا خدبہ دیا اور اس میں مروانی ظاہر علم تھا تو اس نے خدبے کے اندر یہ بات کہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی سفارش پر علی کو خلیفہ بنایا اور اس کے بعد اس نے کچھ ایسے گستاخانہ جملے مسجد نبوی میں خدبہ دیتے وقت اس نے یہ ایسے جملے استعمال کی تو باقید آیت اللہ محسن عمین عاملی نے اپنی کتاب کشف الغامز میں لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں تمام نمازیوں نے قبر رسول سے رسول اللہ کی آواز سنی اے دشمن خدا تو جھوٹ بول رہا ہے اور اے کافر تو جھوٹا ہے یہ آواز برزید نبوی میں قبر رسول سے تمام نمازیوں نے سنی تھی تو مقام اور عظمت حضرت زہرہ کے اوپر جب بھی کوئی حرف اس لحاظ سے آئے گا تو اس سے روح پیغمبر تڑپ کر رہے جائے گی تو آج کی رات کا ایک پیغام یہ ہے کہ حضرت زہرہ کی تمام تر فضیلتوں تمام تر ان کے مقامات عالیہ اس کے متعلق اپنی معلومات کو بڑھائیں اس کے متعلق احادیث کا متعلقہ کریں اور جتنی زیادہ اس میں فہم سمجھ اور ان کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی دین کی سمجھ بھی آپ کے اندر بڑھتی جائے گی اور جتنا ان تمام عظمتوں سے واقف ہوتے جائیں گی اتنی ایک لحاظ سے جتنا سیرت کا متعلقہ اگر اسے اپنانے کی کوشش ہوگی گویا حضرت زہرہ کی خصوصیات کا کوئی ایک معمولی سا حصہ بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقین جانی کی شب قدر میں پوری اس رات کے اندر اپنے آپ کو پورا تبدیل کیا جا سکتا تو اس طرح سے یہ واقعات ملتی ہیں لولو المرجان جو کتاب اس میں آیت اللہ شاہ آبادی جو امام خمینی کے بھی عرفانیت کے استاد تھے وہ یہ بات فرماتے تھے دیکھیں اس رات میں بھی آپ کو شب قدر میں جاگنا ہے وہ یہ بات بہن کرتے تھے کہ رات میں تم کو جاگ اٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائے عبادت کے لیے تو تمہیں چاہیے کہ حضرت زہرہ پر سلاوات بھیجا کرو یہ ان کا فیض اور ان کا کرم ہے کہ تمہیں جاگنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ کوئی رات کے وقت عبادت کے لیے جاگئے اور حقیقت شب قدر اس لحاظ سے بھی حضرت زہرہ کو جو کہا گیا ہے آیت اللہ جواد انصاری حمدانی یہ فرماتے ہیں اچھا یہ کون ہے جواد انصاری حمدانی یعنی اتنی عظیم شخصیت کہہ رہی ہے کہ ان کی جب یہ پیدا ہو رہے ہیں جب ان کی پیدائش قریب تھی تو ان کی والدہ نے پیدائش کے قریبی پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا تھا جس میں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی اور اس بات کی تاقید کی گئی تھی کہ اس کا خاص خیال رکھنا یہ ہمارا مورد نظر ہماری نظر رحمت گویا اس کے اوپر ہے اور اس یہی وجہ ہے کہ چوبیس سال کی عمر کے اندر ہی آیت اللہ جواد انصاری حمدانی درجہ اشتہات تک پہنچ گئے تھے اور آیت اللہ علی آقا قاضی جو خود عرفان کے اندر کس قدر بلندیوں کے اوپر تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد انصاری حمدانی نے مقام توحید کو براہ راست پروردگار عالم سے حاصل کیا یعنی کسی بھی کتاب وغیرہ کو پڑھ کر اس مقام تک نہیں پہنچے نہ کسی علم کے ذریعے براہ راست مقام توحید کو پروردگار عالم سے انہوں نے حاصل کیا بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی تو آیت اللہ جواد انصاری حمدانی فرماتے تھے کہ حضرت زہرہ کی اس قدر عظمتیں ہیں اور ان کی تمام تر عظمتوں کو اور ان کے جو احترام ہیں اس کو فقط خاندان عظمت و طہرت کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا اس قدر عظمتوں کی حامل دوسروں کی بات تو رہی ایک طرف کسی عالم کی بات رہی ایک طرف تو اسی وجہ سے حضرت زہرہ کو شب قدر سے بھی تشبیدی گئی یعنی جس طرح حضرت زہرہ کی معرفت نہیں ہو سکتی کما کہو شب قدر کی بھی نہیں ہو سکتی شب قدر کی نہیں ہو سکتی تو حضرت زہرہ کی معرفت کیا ہوگی یعنی جس طرح شب قدر کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لئے انسانی عقل قاسر ہیں اسی طریقہ سے حضرت زہرہ کی فضیلتوں کو سمجھنے سے بھی انسان کی عقل قاسر خاص طور پر ایک چیز اور بھی ہے احترام معصومین دیکھیں یہاں تک آیت اللہ شیخ جوا تبریزی بھی اپنے دروس میں بیان کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی معصومین کے ناموں کو جیسے امام علی نے فرمایا ماذا اللہ یعنی وہ کہتے تھے ہمیشہ کیا تم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام اور علقابات کے ساتھ نام لیا کر تو ان کی جس قدر بھی فضیلتیں ہیں اور جس قدر بھی کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی فضیلتوں کو سمجھیں اور حد سے زیادہ ان کا احترام کریں اچھا اب کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے تو شب قدر کا اس لحاظ سے ایک پیغام یہ بھی بن رہا ہے جو کتاب آیت الحق کے نام سے ہے اس میں باقاعدہ آیت اللہ سید رضی شیرازی آیت اللہ سید رضی شیرازی نے باقاعدہ ایک عالم کا واقعہ اس کے اندر پیش کیا ہے لیکن عالم کا نام نہیں لیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کسی کی بھی غیبت اس لحاظ سے تاکہ نہ ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ سہنِ امیر المومنین میں ایک دفعہ وہ تھک کر بیٹھ گئے اور آپ کو پتا ہے کہ سہنِ امیر المومنین میں بے شمار علماء اور مشتہدین کی قبور انہی میں ایک آیت اللہ سید محمد قاضی میں یزدی ان کا مغبرہ بھی وہ ان کے مغبرے سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے ٹیک لگا کر تھکے ہوئے تھے پاؤں کو بھی انہوں نے پھیلا لیا کہہ رہے ہیں اسی وقت آیت اللہ علی آقا قاضی ان کے پاس پہنچ گئے اور بغیر کسی تمہید کے کہا کہا کہ یہ پورا سہنِ امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین کے گھر کے حکم میں آپ جانتے ہیں کہ امام کے لئے ان کی موت اور حیات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں یہ جسارت ہے کہ انسان امام کے گھر میں امام کے سامنے پیر درست کر کے بیٹھے اتنا بھی تو اس لحاظ سے بھی جو ظاہرین بھی وہاں پر جاتے ہیں کہ جو سہنِ امیر المومنین وہ فرماتے تھے گویا امیر المومن کا گھر یہ امیر المومن کے گھر کے حکم میں اور موت اور زندگی کہ اعتبار سے آئمہ کے اندر کوئی فرق نہیں تو ان کی عظمت کے اعتبار سے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے سامنے امیر المومن موجودوں کو اس سامنے پاؤں پھیلا سکتا ہے کہا کہ احترام کے ونافی پاؤں کو سمیٹ ہو اپن تو اس لحاظ سے یہ پورا سہن اور جتنا بھی جو روزے کا جو احاطہ ہے اس میں تمام ظاہرین کو بھی انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ وہاں پر یہ نہیں کہ صرف قبر مبارک والے قبرے کے اندر اگر آپ چلے جائیں یا روغاق کی حد تک صرف یہ احترام رہنے پورے سہن کے اندر یہ احترام باقی اور اسی احترام کی نتیجے میں علماء نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا بڑے بڑے مقامات پر فائز ہوئے تو بہرحال ان عظیم ترین شخصیات سے توصل کر کے آج کی رات اپنی قسمت کو آج ہم تبدیل کروا سکتے ہیں آج ہی سچی توبہ کریں اور نیک بننے کا آج سے ایک اہد کریں آج بھی دیکھیں شب قدر کے اندر بھی نیک بننے کا اہد نہیں کیا آج بھی گناہوں کو ترک کرنے کا اہد نہیں کیا تو پھر کون سے دن اور کون سی رات اس کے بعد آئے گی پورے ساتھ کتنی چیزیں دیکھیں ہماری بھول جائے سابقہ زندگی کو ظاہرہ ایک بہترین موقع آپ کے پاس آگیا آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے انتقال کیا تو میں نے خواب میں اس کو بہت ہی اچھے حال میں دیکھا بہت اچھے حال میں اچھا وہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں ہی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے فشار قبر تو دیکھا ہوگا جیسی میرے دماغ میں خیال آیا اس مرہوم دوست نے فوراں سورہ نحل کی بتیسویں آیت پڑی کہ ملائکہ ان کی روح کو خوشی 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 کی حالت میں قبض کرتے یہ اس نے آیت پڑی پھر فوراں میرے دماغ میں خیال آیا کہ برزخ میں تو اس سے حساب ضرور ہوا ہوگا اس نے فوراں آیت پڑی جس کا مفہوم یہ تھا کہ مومنین برزخ میں نعمات کے اندر ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کا حساب و کتاب متوفی نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑی اور کہا کہ آپ نے میرے بارے میں جو گمان کیا ہے ویسا ہرگز نہیں ابتدائے عمر میں میں اچھا تھا لیکن درمیانی عمر میں مجھ سے بہت کوتائیاں ہوئی تھی درمیانی عمر کا حصہ لیکن پھر میں سوال گیا پھر میں نے سچی توبہ کر لی اور اس سچی توبہ کے نتیجے میں میرا انجام بخیر ہو گیا یعنی آج جو شب قدر ہے یہ حقیقتا توبہ کی رات ہے یہ گولڈن اپورچنیٹی ہمارے پاس آگئی ہے دیکھیں کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تک آپ کے ساتھ تھے اور یہ شب قدر اب ان کو نہیں ملی اور وہ دنیا سے چلے گئے یہ ہمارے پاس یہ آپ کو حاصل یہ ہمیں حاصل دیکھیں بعض وقت انسان توبہ کی طرف زیادہ اس کا دماغ نہیں جاتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں کہ سب سے خوفناک چیز جس کو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ گناہ آپ کے نزدیک اس قدر معمولی ہو جائے کہ ہم اس کے لئے توبہ کو بھی غیر اہم سمجھنے لگیں یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز شاید گناہ سے بھی زیادہ خطرناک یہ والی چیز ہو جائے کہ توبہ بھی غیر اہم سمجھنے لگیں تو اسی لحاظ سے آج دعا کمیل پڑھنا ہے جس میں اپنے ان تمام اس قسم کے گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دعا کمیل کی شب قدر میں پڑھنے کی بہت تحقید آئی ہے باقاعدہ جو کتاب لکھے گئی ہے خاطرات آیت اللہ عراقی جس میں آیت اللہ شیخ محمد علی العراقی امام خمینی کے انتقال کے بعد زیادہ تر افراد جو ایران میں رہتے تھے یا ان کی تقلید میں تھے وہ آیت اللہ عراقی کی تقلید میں چلے گئی تھے اس کتاب کے اندر آقا شیخ محمد حسن عمر آبادی ایک علم تھے جو کہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے ہم اثر علامہ میں شمار ہوتا تھا تو آیت اللہ عراقی سے آقا شیخ محمد حسن عمر آبادی نے کہا تھا کہ دعا کمیل کے ایک جملے نے مجھے شدت کے ساتھ بیچین کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ الہی سیدی و مولائی سبرتو علل سبرتو علل علا عذاب عذابی کا فکیفہ اصبرو علا فراقک یہ جو جملہ ہے کہ پروردگار میں تیرے عذاب پر تو سبر کرلوں گا لیکن تیرے جدائی اور تیرے فراق پر میں کیسے سبر کر سکوں گا تو کہہ رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کیا واقعی میرا پروردگار ایسا ہے کیا میرا اعتقاد بھی واقعتاً ایسا ہے کہ خدا کا فراق میرے لئے جہنم جہنم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے اس وصورت کو جو پریشان کر دیا واقعتاً اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پروردگار ہمیں صرف جہنم سے خوف آتا ہے اس کے عذابوں سے خوف آتا ہے خود پروردگار سے خوف محسوس نہیں ہوتا ہے کہہ رہے ہیں میں تو ڈر کر رہے گی ہوں میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوں میں تو سب یعنی اگر ایک لحاظ سے مجھ عذابوں سے زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے پروردگار کے فراق اور جدائی کا تو ایسا خیال میری دماغ میں نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس وصورت نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا اس قدر پریشان کر دیا کہ میں اس وصورت کو لے کر آخن ملہ فتح علی سلطان آبادی کے خدمت میں آیا اچھا بدقسمت ہی دیکھیں ہماری یہ ہے کہ جب ان کے نام لیے جاتے ہیں علماء کے ابھی آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھیں وہ سارے جتنے کرکٹرز ہیں وہ اور تمام اسکور اور تمام اداکاروں گلوکاروں سب کے نام بہت پیچھے بھی اگر کوئی اس پروگرام کرا جائے تو سب سو میں سو نمبر لے لیں گے آخن ملہ فتح علی سلطان آبادی ان کے نام تک سے کوئی جو ہے وہ واقف نہیں ہے تو بڑی ایک علمیہ اس کو کہا جائے یہاں پہ بات روک دیتا ہوں ابھی زمزم عرفان میں آقا عریف شاہری نے جو آیت اللہ بحجت کے حالات پہ کتاب لکھی ہے اس میں ان کی بات بیان ہوئی کہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری جنہوں نے حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی تھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم آیت اللہ میرزا تقیے شیرازی کی ایک مجلس میں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آیت اللہ میرزا تقیے شیرازی کہہ رہے ہیں وہاں پر تیسری جو شخصیت تھی وہ آیت اللہ شیخ فضلاللہ نوری کی بھی تھی ہم تین بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے خستہ حال شخص جو کہ عالمی تھے آخن ملہ فتح علی سلطان آبادی وہاں پر آگئے آیت اللہ میرزا تقیے شیرازی نے انتہائی پرجوش استقبال کیا لیکن ہم نے توجہ نہیں کی پہچانتے ہی نہیں تھے یہ کون آگئے ہیں کہہ رہے ہیں پھر باتوں باتوں میں ایک مسئلہ چھڑ گیا تو آخن ملہ فتح علی سلطان آبادی نے کہا ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یوں نہیں یوں ہے تو آیت اللہ میرزا تقیے شیرازی نے فوراں ایک کاغذ نکالا اور اس پہ کہا کہ آپ نے جو باتیں بتائیں ہیں صرف مجھے لکھوا دیں انہوں نے وہ باتیں لکھوائیں ہم سب حیران ہو رہتے ہیں کہ میرزا تقیے شیرازی جیسا مشتہد کسی دوسرے شخص کا کوئی مطلب جو ایک خستہ حال سا ایک آدمی آیا ہے وہ پہچانتے نہیں تھے ان کو تو ان سے مطالب کو لکھ رہا ہے اس کے بعد آخن ملہ فتح علی سلطان آبادی نے میری طرف اشارہ کیا آیت اللہ عبدالکریم حائری کی طرف یعنی پوچھا یہ کون ہے تو آیت اللہ میرزا تقیے شیرازی نے تعرف کر آیا کہ یہ ہیں تو اس وقت انہوں نے یہ بات پر ایک اچھا یہ وہی ہیں جو حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھیں گے اس وقت تک نہیں رکھی دی اور اس کے بعد پھر شیخ فضلاللہ نوری کی طرف اشارہ کیا یہ کون ہے تو آیت اللہ میرزا تقیے شیرازی نے ان کا بھی تعرف کر آیا کہ یہ شیخ فضلاللہ نوری ہیں کہا اچھا یہ وہی شیخ فضلاللہ نوری ہیں جنہیں تہران میں فانسی دے دی جائے گی کہہ رہے اس وقت ہم نے توجہ ہی نہیں دی یہ خستہ حال شخص پتہ نہیں کیا آل فال جو ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہہ رہے پھر ہم حیران رہے گے کہ جب وہ جانے لگے آخن ملہ فتی علی سلطانہ بادی تو آیت اللہ میرزا تقیے شیرازی نے باقاعدہ ان کی جوتیاں سیدھی گئی تو اتنی ایسی عظیم شخصیات یہ تاریخ کے اندر گزری ہیں اور یہ حتیٰ کہ یہ نگاہ چشمیں برزخی بھی رکھتے تھے یعنی بہت ساری چیزوں سے مستقبل کے لحاظ سے بھی واقف ہو جاتے تھے تو ابھی جن کا تذکرہ ہو رہا تھا آقا شیخ محمد حسن آمار آبادی وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کمیل کے اس جملے کی شرعہ نے مجھے بیچین کر دیا کہ پروردگار میرے تیرے عذاب پر تو سبر کرلوں گا لیکن میں تیرے فراق اور جدائی پر کیسے سبر کروں گا میں تو استسمتہ نہیں ہوں کہہ رہے میں اس قدر میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ میں آخون کے پاس گیا واللہ فتح علی سلطان آبادی کے پاس اور ان کو اپنی حالت بتائی کہا کہ میں نے تو اتنا مجھے کہ میں تو اس دعا کے میار پر پورا نہیں اترتا میں نے تو دعا کمیل پڑھنا ہی چھوڑ دی دیکھیں ایک بات اور بھی بیچ میں میں روک روک کے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دعا کمیل کے مطالق بھی شکوں کو شباط پیدا کی جا رہے کہ اس دعا کمیل ہے اس کی کوئی سانت ثابت نہیں ہے اور یہ امام سے برائراز اس کو منصوب نہیں کیا جا سکتا اور بہت سارے اس قسم کی سوشل میڈیا آج کل جتنا آزاد ہوا ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے اتنا زیادہ اس میں شک ہوا کہ میں ان کے پاس گیا تو اس پہ ملہ فتیلی سلطان آبادی نے کہا کہ دیکھو یہ شیطانی خیالات ہیں جو دعا کمیل کے سلسلے میں شیطان تمہارے دل میں ڈال رہا ہے خبردار اس دعا کو پڑھنا ہرگز ترک نہ کرنا ہرگز ترک نہ کرنا ضرور اس دعا کو پڑھو ہرگز اس دعا کو نہ چھوڑنا اور فرمائے ہر شخص کا میار بالکل الگ ہے امیر المومن کا میار الگ ہے تم اپنے میار کے مطابق اس دعا کو پڑھو تو اس رات میں دعا کمیل میں اس رات میں یہ دعا کمیل ضرور آپ کو پڑھنا ہے اور ہرگز ترک نہیں کرنا ہے اور اس کے اندر یقیناً جو ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے وہ گناہ معاف کر دے اس میں باقاعدہ صرف ایک دعا کے طور پر اس کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس وقت عظم مسمم اور ارادہ کرنا ہے کہ پروردگار حقیقتاً میں اس گناہ کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتی تو آج کی رات دعا کمیل پڑھنی ہے گناہوں سے توبہ کی رات آیت اللہ بحجت ایک بات اور فرماتے تھے کہ دیکھئے وہی کہتے تھے کہ جب ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اصلاً ہم آیات الہی کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں بڑے عجیب بات کرئے ہیں یعنی قرآنی احکام کی مخالفت کرنا گویا اس کا مزاق اڑانے کے مترادف مثلاً غیبت غیبت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہے کہ غیبت کے متعلق قرآن کے اندر آیات آئیں ہیں خبردار کوئی دوسری کی غیبت نہ کرے کہ اس بات کو پسند کرتے ہو کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اب کوئی اس آیت کو جاننے کے باوجود بھی کہ پروردگار نے یہ کہا ہے اور وہ غیبت کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اس آیت قرآنی کا مزاق اڑا ہے کہ پروردگار میں نے تیرے قانون کو توڑا ہے میں تیری اس بات کو نہیں مانتا دیکھ میں نے کی تو ہے غیبت تو فرماتے ہیں کہ یہ عام اس کو گناہ کو عام سی چیز نہیں سمجھنا چاہیے مثلا یا کوئی خاتون ہو مثلا ہجاب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور قرآن میں ہجاب کی جو بھی آیات آئیں ہیں اب اگر کوئی عورت بے ہجابی کرے مثلا تو گویا وہ قرآن کی ان ہجاب کی آیات کا مزاق اڑاتی اور علماء نے دیکھی اس چیز کے لیے اتنی قربانیاں دی ہمیں بعض وقت ان چیزوں کے قربانیاں کا احساس نہیں ملہ کاظی میں خورہ سانی حوضہ علیویہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کوشف مشتہید بن ہی نہیں سکتا ملہ کاظی میں خورہ سانی کی کتابیں اگر وہ نہ پڑھیں ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد آقا زادہ یہ خود علم دین تھے اس زمانے میں حاج فازل کے نام سے ایک علم دین تھے وہ بھی بڑی چشمیں برزخی رکھتے تھے اور تو ان علم نے ایک دفعہ محمد آقا زادہ جو ان کے بیٹے تھے محمد آقا زادہ یہ ملہ کاظی میں خورہ سانی کے بیٹے ان سے کہا کہ دیکھو میں کربلا جا رہا ہوں اور چھ مہینے بعد میرا انتقال ہو جائے گا چھ مہینے کے بعد ایران میں رضا خان جو زمانے میں بہت ظالم بادشاہ تھا یہ کشف حجاب کی ایک تحریک چلائے گا معاشرے سے حجاب کو ختم کر دیا جائے اور یہ رضا خان وہی ہے جو رضا شاہ پہلوی جو امام کمینی جس کا تختہ ایک لحاظ سے جنہوں نے اُلٹ دیا انقلاب اسلامی کو برپا کیا ایران کے اندر اس کا باپ تھا رضا خان یہ رضا شاہ پہلوی اس کا باپ تھا رضا خان برطانیہ کی حمایت سے یہ شخص جو ہے اس کا باپ جو ہے بادشاہ بن گیا تھا یہ علماء کا سخترین دشمن تھا حتی کہ بلکہ دین اسلام کا ہی سخترین دشمن تھا اس نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کوئی بھی عالم امامہ نہیں پہن سکتا لباس علماء نہیں پہن سکتا اگر کسی کو پہننا ہے تو باقاعدہ بادشاہ کے دفتر سے آ کر اس کی اجازت لے گئے اور باقاعدہ اس نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ حکومتی عہدے دار جتنے ہیں جو بھی تقریبات ہوتی ہیں سرکاری تقریبات اس میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ وہ شریک ہوں اور وہ سب کی سب بے ہجاب شریک ہوں حتی کہ یہاں تک ہو گیا کہ بازاروں کے اندر پولیس جو تھی وہ باقاعدہ کوئی باہجاب عورت جاتی تھی تو اس کے سروں سے چادرے کھیچا کرتے تھے چادرے کھیچ کھیچ کے اتارتے تھے یہاں تک کہ اتنا ظلم بڑھ گیا تھا رضا خان کا کہ حرام معصومہ قومت کے باہر بھی روزے کے باہر یا روزے کی زیارت کے لیے آنے والے خواتین تک کی چادریں اس زمانے میں کھیچی جانے لگیں ایران کی تاریخ میں اس واقعے کو کشف ہجاب کہا جاتا ہے تو تو حاج یہ فاضل جو تھے انہوں نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں اور چھ مہینے بعد میرا انتقال ہو جائے گا وہاں پر اور اس کے بعد رضا خان جو ہے کشف ہجاب کا ایک حکم جاری کرے گا دیکھو تم اس وقت بلکل خاموش رہنا ورنہ نقصان اٹھا ہوگی بلکل ایسا ہی ہوا چھ مہینے بعد جب وہ کربلا پہنچے تو اس کے چھ مہینے کے بعد ان کے انتقال کی خبر آئی رضا خان نے کشف ہجاب کا حکم صادر کیا اور محمد آقا زادہ جو ملک قاضی میں خورسانی کے بیٹے تھے ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ علج گئے لوگوں نے ان کو حاج فاضل کی پیشگوئی یاد دیلائے کہ دیکھئے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم کس وقت کوئی ریاکشن شو مت کرنا ورنہ نقصان اٹھا ہوگی کہاں کوئی بات نہیں نقصان ہونا ہو جائے یہ حکم جو ہے ہجاب کی توہین کا حکم اسلامی کی توہین کا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اور مشہد کے بازار میں باقاعدہ جب عورتوں کا ہجاب اتارا جا رہا تھا اس وقت ہی علج گئے سپاہیوں کے ساتھ اور سپاہی انتہائی توہین آمیز انداز میں ان کو مارتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور بعد میں زہر کا انجیکشن لگا کر ان کو شہید کر دیا گیا تو دیکھئے آپ کے ہجاب کے لیے ان علماء نے ان مقدس علماء نے کتنی قربانیاں دیں آج تو کوئی بھی پابندی نہیں ہے آج تو کوئی ایسا پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی جو مومنات ہیں وہ اس ہجاب سے روگردہ نظر آ رہی ہیں یا اس طرح کا اچھا ہجاب نہیں کر رہی ہیں کبھی کبھی بال نظر آنے لگتے ہیں کبھی میک اپ کے ساتھ ہجاب ہو رہا ہے کبھی موزے نہیں پہنے ہوئے ہیں یعنی یہ تمام اس قسم کے گناہ یہ بھی آج رات کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی آج کی رات ہے یہ تمام گناہوں کو معاشرے سے ختم کرنے کیلئے علماء نے کس قدر قربانیاں دیں تو آیت اللہ بحجت کہتے تھے ہاں نہیں اس میں قربانیوں سے ایک چیز اور بھی کہ دیکھیں ہم تو کتنے آرام اور سکون کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں کچھ قربانیاں ظاہر ہیں پاکستانی قوم کی بھی اس لحاظ سے ہیں لیکن یہ عراقی عورت خاتون ان کا ایک دفعہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا ان کے آٹھ کے آٹھ بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے جہاد کرتے ہوئے کتنی ان لوگوں نے قربانیاں دیں ہیں اسلام کے لئے کتنی قربانیاں دیں ہیں تشیعہ کے لئے اور ہم اتنی سہولیات ملنے کے بعد بھی اسلامی حکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان اتنے ایش و آرام میں ہوتے ہوئے بھی بغیر کسی مجبوری کے بھی ان حکام کے اوپر عمل نہ کرے تو بہرحال آیت اللہ بحجت یہ بات بیان فرماتے تھے فرماتے تھے کہ محرمات اسلام سے اس قدر یعنی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس قدر پر حیث لازم ہے کہ مثلاً کسی مومن کو انسان غصے کی حالت میں بھی نہ دیکھیں حتیٰ کہ تند و تیز نگاہوں سے بھی اس کو نہ دیکھیں اور کہ اس کی توہین اور حتک کہیں نہ ہو جائے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ کسی گناہگار کو اس طرح سے مسکرا کر بھی نہ دیکھیں یعنی یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ جس میں اس میں حمد پیدا ہو جائے مزید گناہ کرنے تو لہٰذا مقامات بولند اگر کسی کو چاہیے تو آج کی رات شب قدر میں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حید کریں دیکھیں ہم تو اپنے تھوڑے سے آپ نیک عمال آج کی رات کو انجام دیں گی ہم انجام دیں گے تو فوراں دیماغ میں ایک تھوڑا سا ایک اپنی برطری کا اور ایک بڑائی کا احساس بھی آنے لگتا کہ میں نے آج بڑی عبادت کر لی پوری رات جا کر گزاری یہ نمازیں وہ زیارتیں یہ دعائیں یہ عذکار یہ تسبیحات بعض اوقات دل میں ایک چیز آنے لگتی ہے غرور سا ایک آنے لگتا آیت اللہ حسن الہی طبع طبعی جو آیت اللہ سید محمد حسن طبع طبعی کے سگے بھائی تھے اور اس قدر ان کا بھی مقام اور مرتبہ تھا کہ آیت اللہ محمد حسن طبع طبعی جب ان کو خط لکھتے تھے تو باقاعدہ جو علتہ فدات میں تم پر قربان یا عزیز دلم اے میرے عزیز جان اس طرح کے جملے ان کو آیت اللہ حسن الہی طبع طبعی کے لیے آیت اللہ محمد حسن آیت اللہ قاضی طبع طبعی جو ہے وہ کہا کرتے تھے جو ان کے بھائی تھے حسن الہی تو یہ ایک جملہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے وہ نیک عمال جسے آپ نیک سمجھتے ہیں ان پر بھی توبہ کیا کرو کہتے تھے گناہوں سے توبہ کا تو ذکر ہی کیا اپنے نیک عمال پر بھی انسان کو توبہ کرنی چاہیے نا جانے کون کون سے نیتوں سے انسان نیک عمال کو بھی انجام دیتا ہے کبھی فخہ فخر آجاتا ہے کبھی اس میں غرور آجاتا ہے کبھی اس میں تکبر آجاتا ہے کبھی اس میں ریاکاری آجاتی ہے کبھی اس میں عوجب آجاتا ہے کبھی حب جہا اور شہرت آجاتی ہے پتہ نہیں کون کون سی نیتیں ہم ان نیک عمال کے اندر مکس کر لیتے ہیں وہ کہتے تھے گناہوں کو تو چھوڑیے نیک عمال پر بھی توبہ کیا کیجئے کہ پتہ نہیں کس کس طرح کی نیتوں کے ساتھ ہم نے ان نیکیوں کو بھی انجام دیا تو اسی جو ملاوٹ جسو کہا جاتا ہے یعنی بلکہ آپ نے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے بھی دوری اختیار کریں جہاں یہ خطرہ ہو آپ کو کہ کہیں میرے نیت میں کوئی گربر نہ ہو جائے آیت اللہ شیخ غرابی اسفیحانی کمپانی یہ ایک دن خود فرماتے ہیں کہ میں حرم امیر المومنین میں بہت ہی طویل سجدہ کر رہا تھا کہ اسی وقت میں نے حضرت سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت کی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آیت اللہ شیخ حسین غرابی اسفیحانی سے کہا کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اتنے طویل سجدوں کے لیے جگہ مناسب نہیں اس قسم کے عامال کو خلوت میں انجام دیا کرو یعنی ایک شائوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ سوچیں گے کہ کتنے زیادہ مقدس ہے کتنا پریزگار ہے اتنے طویل سجدے کرتا ہے اتنی طویل نمازیں پڑھتا ہے تو انسان اپنے نیک باتوں کو کوشش کرے کہ صرف اللہ اور اپنے درمیان میں رکھے زیادہ اس کو شو آف کرنے کی کوشش نہ کرے تو جتنی بھی اپنے عامال کی جو نیت ہے ان کی خالص رکھیں آج کی رات بھی کہ کوئی خوٹ اس کے اندر شامل نہ ہو باقاعدہ ملتا ہے ایک آیات کے اندر ایک طالب علم جو ہے وہ رو رہا تھا باقاعدہ اور لوگوں نے اس سے پوچھا کتابوں میں واقعہ ملتا ہے آیت اللہ بہجت نے بھی اس کو بیان کیا اور وہ ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا آیت اللہ سید مہدی بحر العلم کے درس میں بیٹھا ہوا طالب علم وہ بعد میں جو ہے وہ روتا ہوا پائے گیا آچھا آیت اللہ دیکھیں سید مہدی بحر العلم مطالق کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی میں انہوں نے نہ صرف ہی کوئی حرام کام نہیں کیا تھا کوئی مکروح کام نہیں کیا تھا بلکہ کوئی مباہ کام بھی نہیں کیا تھا یا تو واجب کرتے تھے یا مصطف کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اتنے مقدس تھے کہ اکثر لوگ تو شبہ میں پڑ گئے تھے کہ نہیں امام زمانہ ہی تو نہیں یعنی ایک ہوتا ہے نا تقدوس پریزگاری اور شکو شبہ میں پڑھنے کی وجہ بھی یہ بھی تھی کہ نام بھی ان کا محمد تھا امام زمانہ کا ہمنام اور مہدی یہ بھی لقب تھا ان کا علم کے ادبار سے تقوی پریزگاری کے ادبار سے تو اتنی عظیم شخصیت تھی کہ آیت اللہ سید مہدی بیرال علوم ان کے والد تھے سید مرتوزہ طبع طبعی ان کی پیدائش کی رات کوئی خواب دیکھا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے نے ان کے لئے ایک شامہ بھیجی ہے اور وہ شامہ جب ان کے گھر میں آئی تو اس کی روشنی بڑھنے لگی یہاں تک کہ اس کی روشنی بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ گئی تو بہرحال ان کی درس کے اندر بیٹھا ہوا طالبین میں رو رہا تھا انہوں نے کوئی روایت دین کی جس میں راوی کا نام تھا احمد ابن محمد اب دیکھیں ہمارے علماء کی مقامر منزلت انہوں نے راوی کا نام بتایا احمد ابن محمد نے یہ روایت کی وہ طالبین جو رو رہا تھا بعد میں وہ کہنے لگا کہ میں ان کے درس میں تھا تو میں نے ان پر اعتراض کیا کہ اس روایت کا راوی احمد ابن محمد نہیں ہے بلکہ محمد ابن احمد ہے لیکن بہت سے طالب علم ہوتے ہیں کہ ذرا سی معلومات ہوتی نا تو استادوں کے اوپر اکڑنے لگتے ان کی غلطیاں غیر ضروری طور پر نوٹ کرنے لگتے وہ اس طالب علم کے ساتھ بھی ہوا تو آقا بحراللوم نے فرمایا کہ نہیں ان کا نام احمد ابن محمد ہی ہے راوی کا نام میں اس راوی کو اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ اس راوی کے آبا و اجداد کو حضرت آدم تک جانتا ہوں بلکہ اس درس میں بیٹھنے والے سارے طالب علموں کو بھی جانتا ہوں کہ ان میں کون سا جنتی اور کون سا جہنمی اور جہنمی کہتے وقت انگلی سے میری طرف اشارہ کی ہے وہ طالب علم رو رہا ہے تو آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو میں نے بہت سے الگ الگ افراد سے سنا ہے اس طالب علم کا یہ واقعہ یعنی یہ موتبر واقعہ ہے تو انسان کبھی بھی اپنے علم پر اپنی عبادت پر فخر محسوس نہ کرے کہ یہ منٹوں کے اندر سیکنڈوں کے اندر یہ عبادت ضائع ہو سکتی ہے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے اس رات کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی نیتوں کو صحیح طور پر مجتمع کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اس رات کو عبادت کو انجام دینا اچھا اب دیکھیں اسی رات آپ کو تلاوت ہے قرآن کرنے کا بھی حکم ہے اور خاص طور پر تین سورہ پڑھنے کا حرکم ہے عمل قرآن بھی ہے اور تین سورہ بھی ہیں سور روم ہے انکبوت ہے سور حامیم دخان کو بھی علماء کہتے ہیں تو دیکھیں اس کا ایک مقصد بھی ہے عمل قرآن کا کہ یہ اب قرآن آپ کی زندگی کا لازمی جز بن جانا چاہیے رمضان میں البتہ دیکھیں تلاوت قرآن کی خصوصیت زیادہ ہے عام طور پر لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تفکر تدبور ایک آیت پر بھی بیٹھ کے کر لیں تو ہمارے لئے بھی کافی ہے نہیں رمضان میں علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت زیادہ مقصود ہے ظاہر ہے پورا سال پڑھا ہے ساری زندگی پڑھی ہوئی ہے تفکر تدبور آپ کر سکتے ہیں لیکن رمضان میں کسرت تلاوت بھی مقصود ہے کسرت تلاوت بھی ہونی چاہیے اور جو اس میں تفکر تدبور اور عمل قرآن کے اوپر کرے تو عرص ہونے پر سواغہ ہو جائے گا لیکن بہرحال اگر آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں نہیں تلاوت قرآن اتنی زیادہ علماء کے اندر یہ بات رائج رہی جیسے میں نے جو پچھلے سال ہمارے چھب قدر کے درس ہوئے تھے اس میں بھی بات آئی تھی کہ نجف میں جب امام خمینی جلاوتن تھے تو ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں دو تین قرآن ختم کی تھے اپنے لحاظ سے دل میں بڑھائی کا ایک احساس آئے تھا کہ میں نے تین قرآن ختم کی ہیں بعد میں میں امام خمینی کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے بارہ قرآن ختم کی ہوئے تھے تو انسان ہمیشہ اپنے سے بڑے کو بھی دیکھے تو سامرہ میں آگا بہجت یہ فرماتے ہیں آگا شیرازی ہوا کرتے تھے وہ صبح اور شام ختم کرتے تھے یعنی پورے رمضان میں تیس قرآن کی تلاوت اور خالی یہی نہیں بلکہ بچوں کا ایک مدرسہ ایک جگہ مجھے پتہ چلا ہے وہاں ایک چھوٹی بچی وہ آدھا قرآن پڑھے اب بھی آج کے زمانے میں ختم کرتے یعنی دو دن میں ایک قرآن یعنی آج بھی لوگ حقیقتاً ایسے ہیں کہ انسان کیا اپنے اوپر وہ کرے گا ایک سے ایک بڑھ کر عام افراد کے اندر اس قسم کے لوگ موجود تو کسرت تلاوت یہ بھی آگا شیرازی کرتے تھے پورے رمضان میں تیس قرآن ختم گیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ حرم اسکریین میں وہاں پہ بس صرف نماز فجر کے بعد پورے دن اور رات وہاں پہ رہتے تھے صرف رفعہ آجت کے لیے وضوع کی تجدید وغیرہ کے لیے صرف حرم سے باہر جاتے تھے آیت اللہ شبہریز انجانی یہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں خاص طور پر شب قدر کے اندر انجام دینی چاہیں گے چار چیزوں کو کہا ہے انہوں نے فرماتے ہیں ایک تو کوشش یہ کریں کہ انفاق بھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا یہ شب قدر کے اندر انجام پانا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں انفاق دیکھیں اطراف میں رشتداروں میں جو مالی اعتبار سے کمزور ہو کسی ضرورت کے اعتبار سے ہو ان کو ان کی ضرورت پوری کریں دوسرا وہ فرماتے ہیں سلح رحمے بھی کوشش یہ کریں اگر ممکن ہو سکے موت سے ایسے رشتدار ہیں جن سے قطع تعلق ہو چکا ہے لیکن اب ممکن ہے کہ ان سے اگر ملیں تو وہ ایسے سلسلہ دوبارہ جاری ہو سکتا ہے تو اس میں کوشش کریں رشتداروں کے حقوق ودا کرنے کی کوشش کریں معافی تلافی کر لیں دوسرے سے اور اس کے بعد فرماتے ہیں دو چیزیں اس سے بھی زیادہ ہیں اور وہ ہے شب قدر میں تلاوت قرآن کرنا اور اس کے بعد جو اگلی یعنی چوتھی چیز انہوں نے بتائی وہ ہے دینی اور شرعی احکام کو رسالہ عملیہ سے یاد کرنا وہ فرماتے ہیں فقط پڑھنا نہیں ہیں یاد بھی کریں حفظ کریں حفظ کے سلسلے میں ایک بات اور آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی بات فرمات کہتے تھے کہ میں نے آیت اللہ علیہ آقا قاضی طبع طبعی سے پوچھا کہ آقا ہے مجھے کوئی دستور العمل دیں یعنی میں کیسے زندگی کو گزاروں تو آقا قاضی نے فرمایا کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی دستور العمل ممکن ہے قرآن ہے تمہارے لئے دستور العمل اور آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی نے بھی ایسا دستور العمل پکڑا کہ تاریخ اسلام کی عظیم ترین تفسیر تفسیر المیجان اس کے بعد لکھی دیکھیں رمضان میں خاص طور پر جو تلاوت قرآن ہے اس کی جو افادیت ہے اور اس کے بعد شب قدر کے اندر خاص طور پر تلاوت قرآن کی جو افادیت ہے وہ اس قدر ہے کہ علماء بیان فرماتیں کہ اس طریقے سے یعنی دلوں کا زنگ جو دور شب قدر کے اندر ہوتا ہے شب قدر کے اندر دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے وہ رمضان اور شب قدر میں تلاوت سے ہوتا وہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان مثلا گھر میں پینٹ بغیرہ جب انسان کرتا ہے تو کیڑے مکوڑے حشرات الارض یہ کافی عرصے تک کے لئے غائب ہو جاتے ہیں تو رمضان کے علاوہ جو اس طرح سے ہمارے اندر شیطانی کیڑے مکوڑے کل بلانے لگتے ہیں ہمارے دماغ میں تو یہ رمضان میں ایک لحاظ تلاوت قرآن کر کے اور شب قدر میں تلاوت قرآن کر کے یہ ایک فیومیگیشن ہے جو کہ کی جائی تو نفسانی اور شیطانی کیڑے نکل جاتے ہیں تو شب قدر کے اندر خاص طور پر تلاوت قرآن کریں کم سے کم ایک پارہ تو کوشش کر کے اس کے اندر تلاوت کریں اب آپ خود دیکھتی ہیں کہ حرمِ آئمہ کے اندر کس قدر رمضان کے اندر جو ہے تلاوت قرآن کا احتمام ہوتا ہے ایک عجیب معنوی فضا ہوتی ہے یہ تقریباً یہاں پر بھی مساجد کے اندر بہت زیادہ مطلوب ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی تلاوت کرنا اور بڑے بڑے علماء اس کے اندر شریک ہوتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء بھی ان جلسات کے اندر شریک ہوتے ہیں جو تلاوت قرآن کے جلسے ہیں خواتین بزرگ بوڑی خواتین علماء چھوٹے بچے یہ تمام کے تمام ایسے انہماک کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ باقیتاً انسان کی روح جو ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے بچوں کو خاص طور پر اس قسم کی محافیل کا انعقاد ہمارے افسوس ہے کہ یہاں پر نہیں ہو پاتا ہے لیکن ایران اراق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے اور دنیا و محافیہ سے گویا انسان بلکل بے خبر ہو کر ان تلاوت والی عمال جوہن کو انجام دیتا ہے اور خاص طور پر بچوں کو بھی اس کے اندر ضرور اس میں انوالوڈ رکھنا چاہیے اچھا یہ چیز جب دیکھئے راسخ ہو جاتی ہے بچپنے سے اگر ان کو تعلیم ہو تو پھر یہ ذکر اسکار پھر یہ تلاوت قرآن یہ تسبیحات ہی کبھی چھوٹ نہیں پاتے یعنی ایک دفعہ بچپن سے انسان کا عادی ہو جائے تو بچپن سے بچوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے بلکہ یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ نہیں پاتی یمن میں جب ظالم افواج کی جو بمباری وہاں پر ہوئی ہے تو کتنی بزرگ خواتین اس وقت تسبیح پڑھ رہی تھی اسی حالت میں زدارے پانی سے کوچھ کر گئے تو بہرحال بزرگ ہونے کے بعد بھی انسان جو ہے اس سے اس سے یہ عادتیں یہ نیک صفات جو ہیں اتنی راسف ہو جاتی ہیں کہ پھر ساری زندگی مرتے وقت تک وہ چھوٹ نہیں پاتی ہیں اچھا مساجد میں دیکھیں یہاں پر ہمارے ہاں اتنا اچھا انتظام نہیں ہے البتہ صرف وہ مشکل جہاں تک میرے علم ہے صرف مسجد بابو العلم کے اندر یہاں پر اس طرح کی روزانہ قرآن کی تلاوت کا باقاعدہ رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے لیکن زیادہ غیرز رمضان تو گویا بلکل ہی ختم ہو کے رہ گیا تو اچھا آپ دیکھئے علماء بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھئے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تشخیص نہیں ہو پاتی تھی کہ پتہ نہیں مر گیا ہے پتہ نہیں کومہ کی حالت میں بعض وقت جو قریب المرگ افراد ہوتے ہیں اتنی شیلو بریدنگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے اتنی کم سانس آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ یہ زندہ بھی ہے مر گئے اب تو بہت سارے اور ہسپٹلز میں انسٹرومنٹس آ گئے لیکن پہلے کیا کرتے تھے ناک کے قریب آئینہ لے جاتے تھے اگر اس کے پر کچھ بھاپ سی محسوس آئینے پہ ہوتی تھی اس کا مطلب ہے سانس لے رہا ہے فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اگر ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے تب تو اس گھر میں ایمان کی زندگی موجود ہے اور اگر تلاوت کی آواز ان گھروں سے ختم ہو گئی ہے تو فرماتے ہیں کہ گویا اس گھر سے ایمان کی فودگی ہو گئی اور اگر پورے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو من حیث القوم اس کا مطلب ہے قوم مر چکی ہے اگر گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں نہیں بلند ہو رہی ہیں دیکھیں قرآن کو چھوڑ کر یعنی تدبر تفکر معنی کے ساتھ اس کو دیئے تو رہی ایک طرف تلاوت ہی ختم ہو گئی قرآن قوم چاہیے کہ اپنے زندگیوں کا ساتھی بنائے شب قدر کا پیغام یہ ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس کسی کے مطالق یہ بات روایت میں نہیں آئی صرف قرآن کے مطالق آئی ہے کہ قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں کا ساتھی اللہ مقبال کا ایک فارسی شیر ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر تم خود ظلیل و خوار ہو رہے اور شکوہ زمانے سے کر رہے تم اس طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو قرآن کو چھوڑ کر اس طرح شب نم یا اوز زمین پر پڑی ہوتی کہ اس کی نمی اور گلاہٹ سے کسی کا کام بھی نہیں چلتا یعنی کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں ہوتی تھوڑی دیر میں سوک کے ختم ہو جاتی تمہارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے اس سے استفادہ کرو اور دنیا اور آخرت کی ترقی کرو ہم نے اپنی زلط و خواری اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اٹھانی پڑ جاتی ہے ان افراد کو جو کہ قرآن کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نہ تلاوت رہی نہ کچھ امام خمینی جس وقت پیریس میں تھے جلہ وطن تھے اور اس وقت اخبار نبی سے ان کے پاس انٹرویو کے لئے آ رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ انٹرویو سے پہلے ذرا پریپریشن ہوتی ہے کیمرے لگائے جا رہے ہیں یہ ہے وہ ہیں تو امام خمینی اس وقت جب تک ظاہر ہے دس پندرہ منٹ اس بات میں لگتے ہیں تو وہ تلاوت قرآن کرنی شروع کر دیتے تھے تلاوت قرآن تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آگا تلاوت بعد میں کر لیجی کہ اب انٹرویو کی پریپریشن ہے کوئی چوز متعلق دیکھ لیں وہ فرماتے تھے نہیں میں اپنے زندگی کا یہ دس منٹ بھی کوز آیا کروں جس کے اندر تلاوت قرآن نہ کر سکوں اور یہاں تک کہتے تھے اکثر ایک دفعہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ آنکھیں دکھنے کو آو گئیں ان کی ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ان آنکھوں کا فائدہ ہی کیا ہے جب میں تلاوت قرآن نہ کر سکوں ان کو دیکھ کر تو بہرحال امام خمینی کی زندگی میں دیکھی یہ تھا کہ نماز فجر سے پہلے ضرور تلاوت قرآن کرتے تھے فجر سے پہلے تلاوت کرتے تھے اس کے بعد نہیں فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے پھر اس کے بعد زہر سے پہلے تلاوت کرتے تھے مغرب سے پہلے تلاوت کرتے تھے جب بھی کوئی فراغت ہوتی تھی تب تلاوت کرتے تھے اگر کوئی شخص کبھی بھی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا تو امام خمینی اکسو بیشتر بلکہ ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول گئتے تھے تو دیکھیں شب قدر میں اگرچہ میری ذاتی طور پر کوئی احسیت نہیں کہ میں آپ کو کوئی اتمنان دلاؤں لیکن اگر ایک چیز کا تہائیہ آپ اس رات کو کر لیں جن جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا وہ کیا ہے کہ دیکھیں عموماً عوصتاً رمضان میں اگر کوئی شخص قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو ایک پارہ ایک جز روزانہ وہ قرآن کا تلاوت کر لیتا ہے تاکہ ایک مہینے میں اس کا قرآن ختم ہو جائے رمضان میں کم سے کم جو اپنی ایوریج بنایا ہے اس سے اگر شب قدر میں اہد کرنے کے روزانہ میں ایک پارہ تلاوت عام زندگی میں بھی کروں گی اور اس پر عامل ہو جائیں تو اس کے بعد جب انشاءاللہ زندگی رہی اور اگلی تاریخ آئے گی شب قدروں کی تو آپ اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب دیکھیں گی بڑے بڑے علماء جب اجازہ اجتہاد دیتے تھے تو اہد لیا کرتے تھے کہ تم کم سے کم روزانہ ایک پارہ تلاوت کرو گی اس اہد کی پاسداری میں میں تمہیں پیشگی طور پر اجازہ اجتہاد دیتا ہوں قرآن علماء کے طریقہ کار بھی تھا علامہ مجلس کے والد نے علامہ مجلسی کو جو اجازہ روایت دیا تھا تو اس میں اس بات کی شرط لگائی تھی علامہ مجلسی نے کس عظیم مقام کو حاصل کر لیا روزانہ ایک پارہ اچھا اس میں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہی کہیں کہ جناب اس میں تو دیکھئے تفکر ہونا چاہیے ایسی تلاوت کا کیا فائدہ اس طرف بالکل آپ نہ جائیں باقاعدہ احمد امام خمینی کے بیٹے تھے جب امام خمینی جلاوطن تھے تو ان کو کچھ خطوط امام خمینی نے لکھے دی اور اس میں اس بات کی تاقید کی تھی کہ بیٹا احمد دیکھو خواہ صرف قرآت قرآن کے ذریعے کیوں نہ قرآن سے معنوس ہو جاؤ ہرگز نہ سوچو کہ بغیر تفکر کے کوئی فائدہ نہیں ہے تلاوت کا بغیر تدبور کے کوئی فائدہ نہیں ہے تلاوت کا نہیں بے شمار فوائد ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے باقاعدہ حوضہ ہے جو حوضہ ہے کہ نام سکھ مجلدہ ایک رسالہ نکلتا ہے اس کو چھانوے جو جلد ہے اس کے اندر امام خمینی کا خط جو کہ کتاب وعدہ دیدار کے اندر بھی شائع ہوا ہے احمد خمینی کو جو لکھے تھے اس میں کہا امام خمینی نہیں لکھا کہ شیطانی وسوسے میں نہ آنا قرآت قرآن کرتے رہے ہیں تفکر تدبور عمل کا تو وہ ایک اپنا مقام ہے ہی لیکن تلاوت قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کیا بھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بھی ہے کہ آپ آیات قرآنی کے ترجمہیں اور تفکر کریں اور ان کے پر غور و فکر کریں لیکن کم سے کم اتنا تو کرو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی محبوب خط لکھتا ہے اپنے چاہنے والے کو تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا خط ہے خواہ محبوب کا خط خواہ اس کا مضمون انسان سمجھ بھی نہ سکے تب بھی وہ اس کو عزیز ہوتا ہے اس کا وہ احترام کرتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو فرماتے تھے کہ ظاہری طور پر بھی اس کا اس طرح سے احترام کرو امام خمینی اس طرح سے ظاہری بھی احترام کرتے تھے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جیسے طالب المارے آپ کو پتا ہے کہ ایران میں فرشی نشستے ہوتی ہیں اور قالین وغیرہ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا بیگ لاکر رکھتے تھے کتابیں نکالیں قرآن بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیا امام خمینی کبھی برداشت نہیں کرتے تھے فوراں وہ قالین پر سے کتابوں کے اوپر سے اس قرآن کو اٹھاتے تھے وہ اوپر کسی جگہ پر لے جا کے رکھتے تھے کہتے ہیں زمین پر تو نہیں قالین پر دیگر کتابوں کے امراہ بھی اس طرح سے قرآن نہ رکھو اس کو بلند جگہ پر رکھو اس کا ایک ظاہری احترام بھی اور وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ انقلاب لائے ہی ہم اس وجہ سے ہیں یہ اسلامی احکام کے نفاس کے لئے یہ قرآن کی جو روح ہے اس کو معاشرے میں نافذی تو ہم کرنا چاہتے ہیں اسلام تو اگر کوئی شخص واقعتاً روزانہ ایک چھب قدر کا اس لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ایک ایسا نادر نسخہ ہے کہ صرف آپ اس کے اوپر دیکھیں ابھی بھی آپ مشکل سے آدھے گھنٹے کے اندر چالیس منٹ کے اندر ایک پارہ تلاوت کر لیتی ہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی حلے میں آپ اس کو ختم کریں یعنی آپ کچھ رکو کسی وقت پڑھ لیں کچھ کسی وقت تلاوت کر لیں کچھ کسی وقت تلاوت کر لیں اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں وہ ایپس موجود ہیں اور قرآن جو ہے اپنے موبائل فون کے اوپر ہر جگہ باہر جاتے ہوئے بس میں بیٹھتے ہوئے سواری پر کسی بھی جگہ جو ہے وہ پڑھا تلاوت کیا جا سکتا ہے اور اگر عمل بھی اگر کرنا ہے تو مولانا علی مرتضی عدی صاحب نے بڑا اچھا ایک مومن کا واقعہ نقل کیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ان کو ملے تھے جو باقاعدہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا قرآن اب ان کے پاس تھا اور اس کے اندر ایک صفحہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اور ایک پین ان کے پاس ہوتا تھا یعنی قرآن کا جو بھی پیج وہ تلاوت کرتے تھے اس کا ترجمہ دیکھتے تھے اور اس میں انہوں نے پیپر کے اندر دو کولم بنایا ہوئے تھے دوز اینڈڈونٹس یعنی یہ کرنا ہے تو دیکھتے تھے کہ اس صفحے کے اندر اللہ نے کیا کیا مجھے حکم دیا ہے وہ جو حکم دیا ہے وہ نوٹ کر لیتے تھے انجن کاموں سے روکا ہوتا تھا اس کو نوٹ کر لیتے کہتے تھے آج کے لیے کافی ہے بس میں آج اس کے اوپر عمل کروں گا اگلے دن اگلا صفحہ دلاوت کروں گا تو انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو واقعتاً اس طرح سے بھی تبدیل کر سکتا اچھا اب اتنا بہترین اور آسان نسخہ ایک دوسرا نسخہ بھی ہے جس کو اس طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں یہ جو رسالہ ہے توزیل مسائل یہ اصلاً قرآن اور تمام احادیث کا نچوڑ ہے یعنی مجتہی تمام احادیث میں غور و فکر کر کے آپ کے لیے احکامات قرآن و حدیث سے ڈرائیف کر کے وہ اس کے اندر پیش کر دیتا ہے اگر کوئی شخص توزیل مسائل کے مسائل کے مطابق عمل کر لے تو گویا وہ بھی اسی طرح سے تمام قرآن اور تمام احادیث کے اوپر عمل کر لے گا یعنی الگ سے بھی اس کو کوئی کرنے چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی شخص رسالہ عملیہ مجتہید کے مسائل کو فالو کر رہا ہے تو گویا وہ قرآن پر عامل ہے گویا وہ ان احادیث صحیح کے اوپر عامل ہے جو کہ کتب احادیث کے اندر آئیں تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے اور روزانہ کوشش کریں کہ توزیل مسائل کے کم سے کم ایک پیچ پڑھ کر اس کے عمل کریں واجبات مستحبات حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہ خود شبہ قدر کا ایک بہت بڑا عمل اس لحاظ سے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کتابیں بھی پڑھنا بند ہو گئے بھئی دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جاہل دو طرح کے دو طرح کے جاہل ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پڑھ ہی نہیں سکتے وہ بھی جاہل ہیں بچارے کو پڑھنا ہی نہیں آتا اور ایک وہ بھی کہ جو پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھتا نہیں دونوں یقصہ طور پر جاہل رہ جاتے ہیں ایک تو جو پڑھنا ہی نہیں جانتا اور جو پڑھنا نہیں چاہتا یہ دونوں یقصہ طور پر نتیجہ یہ ہے کہ دونوں جاہل رہ جاتے ہیں تو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ان کتب کا مطالعہ کتب دینی کا مطالعہ اور روزانہ کی اس کے اندر آپ کے شامل ہونا چاہیے جتنی مشکلات سی ساری کتابیں ہم تک پہنچی ہیں یہ علوم آل محمد اتنی مشکلات ہیں کیا آپ حیران ہو جائیں گی بعض وقت آیت اللہ مرشی نجفی جو سب سے بڑی لائبریری بھی جنہوں نے قائم کی بے شمار سیکڑوں کتابیں بھی انہوں نے خود لکھی ہیں یہ خود جوانی کا عیام میں اس زمانے میں اس قدر غربت ہوتی تھی کہ باقاعدہ تہذیب الاسلام کی جو شرح ہے وہ ایک سال کے اجارے کے روزوں کے اوپر انہوں نے لی تھی کتاب خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے کتاب خریدنے کے لیے ایک سامنے اپنے ذاتی رمضان کے روزے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ دوسروں کے روزے صرف ایک کتاب کے لیے پورے پورے سال کے روزے رکھنا اور باقاعدہ اجارے کی ایک جو پہلے لکھ لیا جاتا تھا کتنے اجارے کے اوپر کتنے پیسوں کے اوپر نماز اور روزے کو قبول کیا ہے تو آیت اللہ مرشی نجفی کے ہاتھ سے لکھا ہوا بھی اس کی ایک تحریری ثبوت ہے جو ایک ماہ کے روزے جو تھے یعنی ایک سال کے جو روزے ہوتے ہیں اس کے اجارے کے طور پر چھرح تہذیب ال احکام جو ہے اس کا اجارہ لیا گیا تھا کتنی علماء نے قربانیاں دی ہیں پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں ان احکامات کو کوشش کریں جو احکامات آپ کے پاس موجود ہیں توزیل مسائل کی صورت میں ان کو حفظ بھی کریں ایک ہوتا ہے سرساری سا پڑھتے ہو چلے گئے دماغ میں جب موقع اور محل پیش آتا ہے تو اس کا حالی آپ کے پاس نہیں ہوتا اکثر طالبات ہیں جو پندرہ پندرہ سال سے بھی پڑھنی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بھی مسئلے اگر پیش آتے ہیں تو دماغ میں نہیں ہیں رہتے اور پوچھ رہی ہوتی ہیں لگتا ہی نہیں کہ پندرہ سال پڑھ چکی ہیں پہلے سال میں ہیں بھی تو حفظ بھی اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ مسائل آپ کو اذبر ہو اور اس کا بھی جو ہے طریقے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے تھے خاص طور پر کہتے تھے حفظ کے لیے چاہے وہ قرآنی آیات کا حفظ ہو یا مسائل شریعہ کا حفظ ہو وہ فرماتے تھے کہ آیت القرسی خاص طور پر اگر کوئی شخص تلاوت کرے اس سے اس کا حافظہ قبی ہوگا اور سور محبوضتیں سور فلق اور سور ناس ان کی تلاوت اس نیت سے کرے کہ میرا حافظہ قبی ہو تو وہ اس کا حافظہ قبی ہو جائے گا تو ان تین چیزوں کو جو بہت ہی سہل اور آسان اور شخص کو یاد بھی ہوتی ہیں روزانہ اس نیت سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ تمام مطالب آپ کو کس طرح سے یاد ہوں گے اچھا اس رات کو کوشش کریں کہ ان احکامات کو آپ خود بھی اس رات کو حاصل کریں کہ آیت اللہ شبہریہ زنجانی نے بھی شیخ صدوق کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ اس رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ اس رات مسائل فقہ کو جاک کر یاد کرتے ہوئے یا اس کو پڑھتے ہوئے گزارنا یہ اس رات کا سب سے بڑا عمل اس پوری رات جاگنا ہے اور اس کے اندر کوشش کریں کہ احکامات شریعت اب دیکھیں کتنی سہولیات ہو گئی ہیں بعض وقت یقین کیجئے کہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کتنی محنتوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں مدرسے کے اپنا جو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کتنے سارے پیجز چل رہے ہیں فیس بک کے اوپر بھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ممبران ہیں لیکن مشکل سے سو شیئر کر رہے ہوتے ہیں پچاس شیئر کر رہے ہوتے ہیں یعنی اتنی سہولت اور آسانی کہ جسٹ ایک فنگر کلیک کیا ایک معمولی سی جنبش ایک آدھے سیکنڈ کے اندر ایک چیز احکام اسلامی دوسروں کو شیئر کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی زحمت لوگ گوارہ نہیں کرتے تو اس رات کو کوشش کریں کہ کم سے کم خود سے کوئی اگر اقدام نہیں کر سکتے تو اور لیڈی جو کیا کرایا کام ہے وہی دوسروں تک پہنچائیں تو وہی شمار ہو جائے گا کہ اس رات آپ نے تبلیغات کے اندر بھی حصہ لیا اس رات آپ نے دوسروں کو احکام سکھائے بھی ہیں کسی کا وضوع صحیح کروا دیں کسی کی نماز کی کوئی غلطی صحیح کروا دیں اس رات خود بھی کچھ ایک گھنٹہ کم سے کم مخصوص کریں مطالعہ کریں مسائل کو سیکھیں یہ افضل ترین عمل اس رات کا قرار دیا گیا اور یہ اتنی اہم چیزیں دیکھی واجبات اور حرام کہ آیت اللہ فاظل الانکارانی بھی یہ بات خاص طور پر فرماتے تھے کہتے ہیں کہ پچاس سال سے اسلامی اور دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام واجبات کو انجام دو اور جہاں تک ممکن ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرو اور قیامت کے دن اگر سوال ہوگا کہ اس کے علاوہ کچھ کر کے نہیں آئے تو کہہ دینا فاظل الانکارانی نے کہا تھا یعنی انسان واقعہ تھا ان مسائل دینیہ کو حاصل کریں اور ان مسائل کو حاصل کرنے کے بعد اور بس یہ مخلوق خدا کی خدمت کریں ان دو چیزوں کے ساتھ پوری کامیابی آخرت کی حاصل کر سکتا ہے مرجع کہتا ہے میرا نام لے دینا یہ اتنی اہم چیزیں تو علم کے اعتبار سے ان کو حاصل کرنا چاہیے آیت اللہ خوئی بھی جب ان سے منصوب ایک قول ہے کہ واجبات پر عمل جو آپ کو فرماتے تھے زمین خریدنے کی طرح سے اور مستحبات پر عمل اس زمین پر فلدار ترخ درخ لگانے کی اسی مثال ہے یعنی اگر زمین ہی نہیں ہوگی تو تم شجرکاری اور زراد کس جگہ پر کرو یعنی واجبات اور حرام کے اوپر عمل یہ اس کی پابندی واجبات پر عمل و حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے یہ جب گراؤنڈ بن جائے گا تو اسی کے اوپر ہی تو دیگر عمال مستحبہ کی کاشت ہوگی تم نے زمین ہی نہیں خریدے تو تم کہاں پر یہ سب چیزیں لگاتے پھر ہوگی یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں تو بحال یہ علم حاصل کرنا یہ آپ کو بڑے بڑے مقامات کے اوپر فائز کرے گا تو تقوی کے ساتھ استاد فاطمی نیا مولے میں اخلاق ہیں ایران میں ان کے ٹی وی سے بھی کافی دروس وغیر آتے ہیں سوال و جواب کے پروگرامز میں بھی آتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مرزا جواد ملکی تبریزی کے ایک شاگرد نے ایک بار کہی تھی یہ بات اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جوان تھا اور وہ شاگرد فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں جوان تھا اور آیت اللہ میرزا جواد ملکی تبریزی کے درس میں جائے کرتا تھا تو انہوں نے مجھ سے اس طالب علم سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہاں میں بہار ایک علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا ہوں یہ بات سن کر اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ بھیگ گیا آسووں سے اور کہاں کہ وہاں پر شیخ محمد بہاری ان کی قبر جو ہے وہ زیارتگاہ بنی یا نہیں بنی اب تک یہ وہ تھے جو شیخ محمد بہاری جو کہ آیت اللہ شیخ حسین علی قولی حمدانی ان کے شاگردوں میں سے تھے شیخ حسین علی قولی حمدانی شیخ حسین قولی حمدانی بلکہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ان کو یاد کیا ایک علم دین کو اس کے بعد کہا کہ اگلی جو میرات کو میں ان کا مہمان ہوں میں ان سے جا کر ملنے والا ہوں سارے شاگرد رونے لگے کیا آگا نہیں کیا بات کہہ دی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی شاگرد نے کہا کہ میں نے دیگر ان کے شاگردوں سے کہا کہ کوئی نبی اور امام تو ہے نہیں کوئی نبی اور امام تو نہیں ہے یہ کہ اتنی جلدی اس بات کا کام یقین کر لیں بظاہر ان کی صحت بھی ٹھیک لگ رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی ہفتے میں ان سے جا کر ملنے والا ہوں لیکن کہہ رہے ہیں ہوا وہی کہ اگلی جمعیرات کو جواد ملکی تبریزی کے جنازہ اٹھائے جا رہا ہے اچھا جو اس میں بات کی خاص اس واقعے میں وہ یہ ہے دیکھیں اس بات کا احساس دنانے کے لیے کہ انسان اگر علم دین حاصل کرے اس کی تبلیغات کرے تو کتنا بڑا مقام ملتا ہے کہہ رہے ہیں شبہ اگلی جمعیرات کو انتہائی دقال ہو شبہ جمعیرات کو مختلف دینی مدارس کے دھائی سو طلبہ نے مختلف دینی مدارس اس میں مدرسہ دارو شفاہ تھا مدرسہ فیض گیا تھا اور بہت سارے الگ الگ مدارس کے طالب المون دھائی سو طالب المون نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں علف کا بھی فرق نہیں تھا ایک بھی سرمو کوئی فرق ہی نہیں تھا اور وہ یہ تھا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور آگے آگے سید الانبیاء جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا تاریخ میں بہت کم ایسا ہے کہ ایک ہی خواب کو دھائی سو افراد دیکھیں اور ایک علف کبھی فرق نہ ہو اس کی تفصیلات میں یعنی اتنا سچا خواب کہ سید الانبیاء ساتھ ساتھ جنازے کے چلنے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی تو دیکھی یہ حسول علم دین اس کے اوپر عمل یہ ایسے ایسے بڑے بڑے مقامات وہ دلواتا ہے تو یہ کتابیں پڑھنا رسالہ ہے عملیہ پڑھنا یہ تو آپ تو چھوڑے خود آپ کے مرجے اس کے اس قدر پابند ہیں کہ جب ملتا ہے کہ آیت اللہ سستانی جب بیمار ہوئے تھے اور صرف ایک ہی مرتبہ ان کو جو ہے وہ لندن لے جائے گیا تھا علاج کے لئے تو جب علاج کے لئے وہاں پہنچے تو آیت اللہ سستانی نے کہا مجھے تو نیندی نہیں آتی جب تک کہ میں کتاب نہ پڑھنا کتاب اب یہاں میرے لئے کچھ کتابوں کا انتظام کرو ایک عالم دین تھے وہ چالیس پچاس کتابیں آیت اللہ سستانی کے پاس لے گئے اور رکھ کے آگئے اگلے دن گئے تو تقریمہ اسی نوے فیصد کتابیں ایک طرف الگ کیوئی تھی کہ یہ تو آلڈیڈی میں پڑھ چکے صرف چند ایک دو کتابیں تھیں جس کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا تو مرجع آلہ میں وہ بھی عبیدہ کتنا زیادہ پڑھ رہا ہے اب تک یعنی ہر وقت ان کے ہاتھ میں صرف ظاہرین سے ملاقات کے وقت کے علاوہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب رہتی تو ان کے مقلدین کچھ تو ان علماء سے کچھ سیکھیں کتابوں کو پڑھنا شروع کریں خدا کے لئے کتب بینی انتہا سے زیادہ کم ہوتی چلی جارہی یعنی تقریباً ختم ہوتی چلی جارہی تو بہرحال دیکھیں اس رات کو بہت زیادہ ورائٹی ہے آپ خود دیکھیں گی کبھی دعائیں آپ پڑھ رہی ہوں گی کبھی زیارت آپ پڑھ رہی ہوں گی صدقہ بھی آج کی رات کو دینا ہے تلابت قرآن بھی کرنی ہے نمازیں بھی ہیں آج کی رات نماز جعفر تیار بھی ہے اور ذکر عمل مسائل فقہ کتنی ورائٹی ہے اور رات کتنی چھوٹی ہے تو دیکھیں اس رات کا پیغام یہ بنے گا کہ بہت ساری اس طرح کی نیکیوں کے مجموعے کرتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنی ہے تب یہ زندگی تبدیل ہوگی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں آیت اللہ عراقی بات فرماتے تھے جو درمیان میں بیٹھے ہوئے آیت اللہ عراقی جو آیت اللہ بہجت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آیت اللہ عراقی وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ اس زمانے اور ان حالات میں آیت اللہ عراقی کا انتقال کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی وقت میں پچاس مراجع تقلید دنیا سے چلے جائیں آیت اللہ عراقی کتنی عظیم شخصیت تو تو آیت اللہ عراقی عباد فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالکریم حائری یہ بیان فرماتے تھے آقا مرزا ابراہیم محلاتی شیرازی کے مطالع کیا فرماتے تھے کہ انہوں نے مکاشفے میں ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا دی اور دیکھا کہ مرزا شیرازی بزرگ کے گھر پر تین علماء وہاں پر موجود ہیں جہاں امام زمانہ بھی موجود ان میں ایک تو مرزا شیرازی موجود تھے اس کے علاوہ مہدس نوری موجود تھے مہدس نوری جن کی مستدرک الوسائل ہیں اور تیسری شخصیت آخن ملہ فتی علی سلطان جن کا اس سے پہلے تذکرہ ہوا وہ کہہ رہی ہے تینوں افراد امام زمانہ کی خدمت میں موجود تھے میں نے مکاشفے میں دیکھا ہے جلالت اور حیبت امام زمانہ کی اس قدر تھی کہ ان علماء سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اور کچھ جو تھوڑی بہتر بات چیت کر رہے تھے وہ مہدس نوری تھے جو امام زمانہ سے کچھ بہتر انداز میں بات چیت کر رہے تھے ورنہ باقی افراد سے تو بات ہون کرنا مشکل ہو رہا تھا تو شیخ ابراہیم فرماتے ہیں مرزا ابراہیم میں محل لاتی یہ جو امام زمانہ کو مکاشفے میں انہوں نے دیکھا تھا یعنی یہ مقام ان کو کیسے محل لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بلکہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ چشمیں برزخی رکھتے تھے یعنی یہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کون سا کھانا جو ہے وہ اس میں نجاست ہے کون سا کھانا غصبی ہے کون سا کھانا جو ہے وہ حرام مال سے لیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ تسبیحات موجودات کو بھی سن لیتے تھے تسبیح موجودات یعنی درخت جو تسبیح کر رہے ہیں جانور جو تسبیح کر رہے ہیں ان کی آوازوں کو بھی اپنی کانوں سے سن لیا کرتے تھے تو ان میں یہ صلاحیت پیدا کیسے ہوئی تھی انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کسرت سے انجام دینے کے نتیجے وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زمانہ تعلیم علمی میں انسان مدرسے کے ہوسٹلز وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں بھی آج بھی ہوتے ہیں تو اس زمانے میں اتنا ایک کوئی روم میٹ ہوتا تھا اور روم میٹس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ایک دن تم کمرہ صاف کرو گے ایک دن میں کمرہ صاف کروں کاموں کو ڈسٹیبوٹ کر لیں گے تو ان کا جو روم میٹ تھا ایک سیر طالب علم تھا پیغمبر کی اس نسبت کا اس قدر احترام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کمرہ صاف کرو پورے ہفتے میں ہی کمرہ صاف کروں گا انہیں صاف کرنا ہی نہیں دیتے تھے اس عیسار اور قربانی کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں بس وہ میں نے کرنا شروع کیا اس کے بعد یہ صلاحیتیں میرے اندر پیدا ہونے لگے تو یہ صفات تو کوشش یہ کریں گے جس قدر بھی اب دیکھا جائے تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو کام نہیں کرنے دیرے میں آپ کی جگہ کام کر لیتا ہوں تو لیکن انہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے نتیجے میں انسان بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر لیتا ہے ابھی ان کا جو تذکرہ بار بار آتا ہے آخون مولا فتح علی سلطان آبادی کا ان کے مطالق مشہورے بند خط کے اندر لکھی ہوئی باتیں بتا دیتے تھے ان سے لوگوں نے پوچھا بھی کہ یہ مقامات کیسے حاصل کی تو ظاہر علماء برہراس نہیں بتاتی لیکن فرمایا انہوں نے کہ جب بہت اسرار کیے تو کہا کہ تین عمال کو انجام دو ایک تو زیارت آشورہ روزانہ پابندی سے پڑھو دوسرا ایک اور ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ رائج نہیں ہے وہ ہے نماز اول ماہ ہر قمری مہینے کے ابتدائی جس دن ہوتی ہے اس دن ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے اول ماہ کی نماز کہا جاتا ہے اس کا طریقہ مفاتی وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا وہ کہتے تھے کہ اس کو پابندی سے انجام دو اور تیسرا عمل یہ کہ ہر رات جتنے بھی مومنوں مومنات اس دنیا سے گئے ہیں ان کے لئے نماز بحشت روز آنا پڑھو اگر کوئی شخص یعنی اگر یہ عمال بظاہر ہی دیکھا جائے تو کوئی اتنے بہت بڑے عمال نہیں نماز اول ماہ تو ایک مہینے میں صرف ایک مرتبہ انجام دینی اور باقی دو عمال بھی اتنے مشکل نہیں تو بہرحال وہ یہ مقامات کو انہوں نے حاصل کیا نہیں چھوٹے چھوٹے عمالیات کو انجام دے کر دیکھیں یہ رات بہت اہم ہے یہ رات دعاوں کی رات ہے اس رات سب کی دعائیں جو ہیں قبول ہوں گی لیکن دعائیں قبول ہونے کے لیے دیکھیں لازمی نتیجہ دعا اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے یہ دنیا کے اندر بھی اس طرح کے دعائیں نہیں چلتی جو آقا محسن قراتین ایک مثال تھی کہنے ایک طالب علم امتحان دے کر آیا مسلح نماز بچھا کر آ کر فوراں نماز پڑھنے لگا اور نماز پڑھنے کے بعد بہوازے بلند دعا کرنے لگا اے پربردگارہ کوئی حمالیہ کو امریکہ میں قرار دے بوہرِ ارمیہ کو نیشاپور میں قرار دے اور مثلا سری لنکا کو یورپ میں قرار دے دے اب لوگ جو ہیں ماں کہنے لگی بیٹا ہی کس قسم کی دعائیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اما کیا کروں جوگرافی کا پیپر دیکھ کر آئے ہیں یہ جوابی لکھ کر آئے ہیں اب دعا کر رہا ہوں اللہ سے کہ غلطیاں میری ٹھیک کر دے اور مجھے پاس کر دے تو آقا محسن قراتی فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے اور اس قسم کی دعائیں کرے تو بلکل اسی طالبین کی مثال بنے گی دنیا میں بھی یہ چیز نہیں چلتی جیسا کہا جاتا ہے کہ جنب کسی گھر کی چھت ٹپا کر رہی ہے اور وہ یہ دعا کرنا شروع کر دے بجائے کہ سوراہ کو بند کرے اپنی چھت کے وہ دعا کرے پروردگار دعائیں ہیں اس کی خود کو مکمل ٹھیک کرنے کا ارادہ کرنا اچھا اب دیکھئے اس کے لئے دعا سے بھی کام لیا جائے گا اور کونسی دعا جو سب سے پہلی دعا کرنی ہے جس سے ساری خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گے وہ فقط ایک دعا ہے جس کی بار بار تقرار کرنی ہے کہ پروردگار یوسف زہرہ کا ظہور جل سے جل ہو جائے یہ اگر ہو جائے تو ساری مشکلات اور پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی ساری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی اس کا تو علی الخصوص سب سے اولین دعا افطار کے وقت بھی امام زمانہ کے لئے رکھا کریں اور دعا سلامتی امام زمانہ افطار کے پہلے لقمے سے پہلے ضرور پر تلاوت کیا کریں اچھا اب آیت اللہ بہجت ایک بات اور کہتے تھے دیکھیں وہ فرماتے تھے اگر آپ کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے اور انشاءاللہ نصیب ہو وہ فرماتے تھے دیکھو ان سے ملاقات کی جب تمہیں توفیق نصیب ہو جائے تو ان کے سامنے دنیاوی معاملات لے کر نہ بیٹھ جانا امام مجھے یہ دلوا دیں اور وہ دلوا دیں اور شادی ہو جائے میری اور گھر مل جائے مجھے یا گاڑی مل جائے مجھے یا مجھے فلاں دنیاوی سہولت حاصل ہو جائے حقیقتاً ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں امام زمانہ سے یہ چیزیں لے کر مجھ بیٹھ جانا خود فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے ایک دفعہ امام زمانہ کو دیکھا تھا جو وہ میرا دوست مسجد کوفہ میں اعتقاف کر رہا امام نے اس سے فرمایا تھا ہر آدمی یہاں پر اپنے کام کے لئے آیا ہوا ہے کسی کو گھر چاہیے کسی کو اولاد چاہیے کسی کو بیماری سے نجات چاہیے میرے لئے کوئی نہیں آیا ہے لہٰذا امام کے لئے خاص طور پر امام کے ظہور کی جو دعا ہے کہ ان کے ظہور میں پوری کائنات کا فائدہ ہے آپ تو شخصی دعائیں کریں گے ایک دو تین چار افراد کا فائدہ ہوگا پوری کائنات کا فائدہ ہے ان کی دعاوں کو مقدم ہمیشہ رکھیں آقا علی رضا پانائیان جو کہ بڑھن کے مشہور درس اخلاق وغیرہ آتے ہیں ایران سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہر شخص اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے کہ اس کی خواہشیں پوری ہو جائیں خواہش کرنا کوئی بری بات بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اقدامات اس بات کے کہنے کے اپنی خواہشات کا لیول بڑھائیں خواہشات پوری کرنے کو یا اس کے لئے دعائیں کرنے کو وہی منع نہیں کرو اور آج کی رات بھی آپ کو اپنی تمام دنیا بھی خواہشات جتنی ہیں وہ سب مانگنی ہیں صحت بھی مانگنی ہیں سب قسم کے دعائیں بھی مانگنی ہیں مال و دولت بھی مانگ سکتے ہیں ہر طرح کی آپ کو کرنی ہیں لیکن خواہشات کا لیول بڑھائی ہے آخرت کی خواہش جنت کی خواہش برزخی زندگی کے اندر بڑے مقام کو ملنے کی خواہش آئیمہ کے انسار و آئیوان میں جانے کی خواہش اس طرح کی بڑے خواہشات کی طرف جائیں نا یہ تو بہت چھوٹی اور حقیل خواہشات ہیں انسان اس کے اندر لگا رہتا تو اچھا اب کچھ افراد ایسے ہیں امام زمانہ تو ٹاپ آف دی لسٹ آپ رکھیں دعاوں کے سلسلے میں لیکن اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کچھ افراد دیکھی ایسے بھی ہیں آپ دیکھتی ہیں اپنے آپ کے محول اور معاشرے میں رشتہ داروں میں قرب و جوار میں کچھ افراد ہیں جو دین پر عامل نہیں بہت مشکلات ہیں ان لوگوں کے لیے نہ علم حاصل کرتے ہیں اخلاق و کردار بھی خراب ہے زیادہ گناہگار محسوس ہوتے ہیں بات بھی کسی کے نہیں سنتے ہیں ایسے افراد کے لیے علالخصوص اس رات کو خصوصی دعائیں کرے آگئے سید مرتضی سید مرتضی کشمیری یہ ازان فجر سے پہلے حرم امیر المومنین میں آ جاتے تھے اور اس زمانے میں ایک مدرسہ مرتضی ہوتا تھا جو خود سہن امیر المومنین کے اندر ہوتا تھا ایک دن لوگوں نے سنا کہ ایک طالبین سے کہہ رہے تھے کہ سلمان و عبو ذر کے لیے دعائیں مت کیا کرو قنوت نماز و عبو ذر کے قنوت قنوت میں گناہگار مومنین کے لیے دعائیں کیا کرو وہ زیادہ ان دعائیں کے مستحق ہم باز وقت ہمارے دماغ میں اچھے اچھے افراد آ رہے ہوتے ہیں دعائیں کے لیے ان کے لیے بھی کریں منع نہیں ہیں لیکن بہرحال ان افراد کو خصوصیت کے ساتھ جن کے پاس کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا انجام بخیر نہیں ہوگا یہ بہت برائی کے رستے کے اوپر جا رہے ہیں ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس رات کو دعا کرنی اور آپ کو پتہ ہیں کہ بہرحال سب سے بہترین دعا وہی سمجھی جاتی ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے حجت الاسلام سید قاسم شجائی کے نام سے ایک عالم گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں آیت اللہ کوہستانی بیمار تھے میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا کبھی میں نے آمنے سامنے بھی آیت اللہ کوہستانی کو نہیں دیکھا لیکن جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے میدانِ عرفات میں آیت اللہ کوہستانی کے لیے دعا کی اور اس کے بعد پھر جب میں دوبارہ ایران آیا اور ایران میں مشہد آیا تو میں نے ایک دفعہ جب حرم میں گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ آیت اللہ کوہستانی کو کچھ لوگ سہارہ دے کے حرم کے اندر لارے تو میں نے اطراف میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جاتے جاتے اگدم سے رک گئے اور مجھے دیکھ کر کہا جب بھی کبھی ملے بھی نہیں تھے ان سے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کی عرفات کی دعا ہم تک پہنچ گئی تو ایک شخص جو دوسرے غائب مومن کے لیے دعا کرتا غائب مومن کے لیے دعا کرتا ہے خود سوچئے کہ اس تک ضرور اس کی دعا پہنچتی اور آیت اللہ کوہستانی وہی ہیں کہ شاہ عبدالعظیم کے روزے کے اندر ہی جن کی قبر مبارک بھی تہران تو آیت اللہ سید احمد فہریہ زنجانی انہوں نے بھی ایک واقعی اسی طرح کا سنایا تھا کہ ایک دفعہ مدرسہ دارو شفا کے اندر ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی خود تشریف لائک طالب علم سے ملنے کے لیے اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اتنا بڑا عالم ایک چھوٹے سے طالب علم سے ملنے خود مدر سے آئے سب لوگ حیران پریشان کی کیا ہو گیا کہاں لوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے آج سہر کے وقت مجھ پر کچھ ایسا فیضِ الہی جاری ہوا کہ میں یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے اور جب میں نے زیادہ توجہ کی دیکھیں مانویات برزخی آنکھ رکھتے ہیں اور مانویات کو پہچانتے ہیں کہنے جب میں نے زیادہ توجہ کی متوجہ ہوا تو معلوم یہ چلا کہ اس طالب علم نے نمازِ تحجد میں میرے لئے دعا کی تھی اس کے نتیجے میں فیضانِ الہی مجھ پر جاری ہوا تو کہنے اس وجہ سے میں اس سے ملاقات کے لئے آئے ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکو تو دیکھیں کسی کے لئے دعا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے آپ کی دعا ہے آپ کو پتہ نہیں کس انداز سے لوگوں کے لئے قبول ہو جائیں تو نیکوکار ہوں یا گناہگار ہوں اپنے اطراف میں رشتدار دوست اہبام ان سب کے لئے خصوصی طور پر دعا کیجئے کہ ایک غائب دوسرے غائب کے لئے کرتا ہے تو لازمی قبول ہوتی ہے اور خود وہ دعا آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ صرف خالی اس حق تک نہ رہیں کہ صرف اپنے دعا کی نہیں کوئی عمل ذاتی طور پر اگر کبھی آپ کو اس کا بھی توفیق مل جائے مثلا ہو سکتا ہے آج کی رات ہی اگر ایسا ہو جائے تو وہ بھی خود ایک بہت بڑا اکلیاز سے آئندہ زندگی کے لئے آپ کا ایک وہ بن جائے گا کہ مجھے آئندہ زندگی کیسے گزارنی آیت اللہ سید جمال الدین ایک گل پائے گا نہیں نفس پر کنٹرول اور تقویٰ پر ازگاری نے اس مقام تک انہیں پہنچا دیا تھا کہ یہ بھی برزخی زندگی کو آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت انہوں نے پیدا کر لی تھی گھنٹوں وادی السلام کا جو قبرستان ہے گھنٹوں آیت اللہ سید محمد جمال الدین گل پائے گا نہیں وہاں بیٹھے رہے دی اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس قبرستان کے اندر مردوں کے نالہ و فریاد سنا کرتا تھا اور نیک لوگوں کی ارواح کو خوش ہوتے دیکھتا تھا باقاعدہ کتاب جو آیت حق ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہنے کہ ایک دفعہ ایک تازہ قبر کے اوپر میں نے عذاب کو دیکھا اور جب میں نے چشم برزقی سے زیادہ متوجہ ہوا تو معلوم یہ چلا کہ شخص یتیموں کا مقروض تھا اس کی گردن پر ان کا حق تھا دیکھیں جیسے کہ کسی کی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر جو چھوٹے نابالک بچے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں عام طور پر چچا تایا وغیرہ وہ ان کی چیزوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں بچوں کو ان کا حق نہیں پہنچنے دیتے ہیں کہا کہ اسی طریقے سے یہ شخص بھی تھا کہ یتیموں کا حق اس کی گردن پر تھا تو کہہ رہے میں نے جب متوجہ ہوا تو اس کو مقروض پایا جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے تو کہہ رہے میں باقاعدہ تلاش کر کے اس مرہوم کے گھر گیا اور باقاعدہ اس مرہوم کی طرف سے میں نے خود قرضے کو ادا کیا اور اس کے بعد کہہ رہے جس رات کو جس رات کو میں نے قرضہ ادا کیا اس کے اگلے دن جب میں دوبارہ اس کی قبر پر گیا تو وہ عذاب بر طرف ہو چکا تو خال یہ نہیں کہ فقط دعا کے حد تک رہنا ہے بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شبیری زنجانی وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ حاشیم قضوینی یہ خود ایک قبرستان سے ایک مردبہ گزر رہے تھے اور انہوں نے مکاشفے کے اندر چیز دیکھی کہ قبر کے اوپر ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت آجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ شیخ حاشیم میں اسی قبر کا مردہ ہوں میں اسی قبر کا مردہ ہوں اور میری مشکل کا سبب یہ ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے آپ جائیے اور اس کو جا کر راضی کر لیں تاکہ میں اس عذاب سے نجات پاؤں تو دیکھئے کتنے ہی مرہومین ایسے ہیں ان کے لئے مرہومین کے لئے دعا یہ دعا مغفرت کرنا اس وجہ سے بھی اس رات کے اندر بہت زیادہ تعقید ہے کہ کتنے ہی مرہوم ہمارے خدا نخواستہ ایسے ہوں جو مختلف عذابوں میں گرفتار ہوں تو ان کے لئے خاص طور پر جتنی بھی چیزیں ہو سکیں ان کے لئے نمازیں پڑھوانا اگر کسی کے لئے ممکن ہے بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں کیا مجھ پر واجب تو نہیں ہے صرف والدین کی حد تک صرف واجب کی حد تک رہ جاتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے نا بس ٹھیک ہے میں ظاہر ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بجھ کے اپنی نماز روزے چھوڑتا رہا ہوں تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی نمازیں پڑھوانا واجب نہیں ہے بڑے بیٹے پر تو وہ چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کے متعلق احسان کے ساتھ نہیں سوچ رہے ہوتے اپنے والدین کے متعلق تو اس کہا کہ یعنی یہ وہ شخص جو صاحب قبر تھا وہ کتے کی شکل میں اس کو ایک عذاب دیا جا رہا تھا اس نے کہا کہ خدا کے لئے مجھے بچائیں کسی طریقہ سے اور شیخ حاشم خزمینی وہ پھر اس کے بعد گئے اور جا کر اس کے والدین مہارہ کو راضی کیا تو دوسروں کے لئے اس طرح سے کرنا نیک آمار یہی ابھی پھر ان کا بار بار تذکر آتا ہے مولا فتح علی سلطان آبادی کا کہ ایک شخص نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تھا تو انہوں نے خود فرمایا کہ میری مغفرت کا ایک بہت بڑا سبب بہت بڑا رول اس عمل نے پلے کیا ہے کہ میں لوگوں کے لئے روزانہ نمازِ وحشتِ قبر پڑھا کرتا تھا تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح کی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کریں اور خود کہتے تھے کہ ایک تو بلکہ انہوں نے بتایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں یعنی پھر اس شخص نے ان سے پوچھا کہ ہم جب دنیا سے انتقال کر جائیں اور ہمارا انجام بخیر ہو جائے تو آپ تو کیونکہ برزخی دنیا میں جا چکے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کون سے عمل انجام دیں تو مولا فتح علی سلطان آبادی نے کہا کہ تین چیزیں بتائیں کیا کہ تم اپنے گھر انجام بخیر چاہتے ہو ایک تو یہ کہ مالی حقوق کے سلسلے میں کوتاہی مت کرنا مالی حقوق خومس اگر تم پر واجب ہے تو خومس ادا کرو اور فرمایا کہ بلکہ ایک چیز تاقید کے طور پر بات کہی کہ کوشش کرو کہ ہر مہینے حساب کرو یعنی یہ نہیں کہ ہر مہینے خومس نکالو اپنا حساب کتاب دیکھو خومس تو اپنی تاریخ کے اوپر ہی نکالا جائے گا لیکن بعض اوقات پورا سال گزر جاتا اور انسان بہت سے چیزوں میں صحاب و غفلت سے کام لیتا اور سکپ ہو جاتی ہیں چیزیں جن پر خومس واجب تھا دماغ سے نکال گیا ہر مہینے حساب کرتے رہو گے تو تمہارا اپ ڈیٹ رہے گا کتنا خومس دینا ہے کتنا نہیں تو کام مالی حقوق کے سلسلے میں سختی کا مظاہرہ کرو کسی کے قرضے دیئے ہیں قرضے لیے ہوئے تو قرضے واپس کرو ادھار لیمے کسی سے کوئی چیز لیم ہوئی ہے مالی حقوق ان کی بہت زیادہ پابندی کرو اگر نجات چاہتے ہو دوسرا فرمایا کہ نمازوں کو ان کے اولے اوقات میں انجام دو یعنی ایک آدمی جو دوسری دنیا کے اندر جا چکا ہے جیسے کوئی آدمی یہاں سے کینیڈا چلا گیا اور آپ کو بھی وہاں پر جانا ہے مثلا کسی کو تو وہاں کے حالات پوچھتا ہے کہ میں کیا کیا چیزیں مجھے یہاں پر کام آئیں گی وہ بتا دیتا ہے تو کتنی سہولیتیاں آپ کو مل جاتی ہیں تو فرمایا کہ مالی حقوق اپنے پابندی کے ساتھ ادا کرو کوشش کرو کہ ہر مہینے حساب کرو یا اور دوسرا ہے کہ نمازوں کو ان کے اولے اوقات میں انجام دو اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لو اور حسن سلوک سے پیش آؤ زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری ایکسپیکٹیشن بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہو سکتا ہے کوئی آپ کے میار پر پورا نہ اتر رہا ہو آپ اس سے ناراض ہو جائیں سب کو اس رات معاف کر دیجئے سب کو اس رات بڑے سے بڑا آپ کے حق میں تقصیر کی ہو اس رات معاف کر دیجئے کیونکہ دیکھیں اپنے لیے بھی تو انسان اس رات کو مغفرت کا طالب ہے نا پروردگار سے مستدرک الوسائل کے اندر باقاعدہ روایت میں ہے پیغمبر سے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر شب قدر آئے تو مجھے کیا طلب کرنا چاہیے تو پیغمبر اسلام نے مغفرت طلب کرنے کی بات کہ انسان پروردگار سے معافی مانگے کہ خدا بہترین معاف کرنے والا ہے تو اس رات تو مغفرت طلب کرنے ہی چاہیے تو اپنے لیے بھی مغفرت طلب کریں اور خود دوسروں کو بھی معاف کریں خود دوسروں کو بھی معاف کریں اچھا بعض اوقات دیکھیں تمام چیزیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے کتنے ہی ہمارے اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو جو ہے بیان کروں تو بہرحال اس کو آگے بڑھاتے ہوئے سکپ کرتے ہوئے کچھ چیزیں تو دیکھیں اس رات کو خاص طور پر نماز شب کو آپ کو فراموش نہیں کرنا نماز شب کو فراموش نہیں کرنا آیت اللہ بہجت ایک اچھی بات کہتے تھے کہ لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ نیند کے لئے افسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں نماز شب کے لئے نہیں اٹھ سکے وہ فرماتے تھے ارے نیند پر اپنی افسوس نہ کرو اپنی بیداری پر افسوس کیا کرو کہ کیسی غفلت میں یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں بیداری والی وہ فرماتے تھے کہ اگر بیداری کے عالم میں تم اطاعت پروردگار ہو خدا کی بندگی کرو گے اس کے احکام پر عمل کرو گے تو یہ اطاعت تم کو نیند میں بھی حاصل ہو جائی یعنی دن کے اوقات کے اندر تو اطاعت خدا کرو وہ خود تمہاری آنکھ نماز شب کے لئے رات کے وقت کھل جائے کرے گی تو قرآن کی بھی توفیق ملے گی اور عبادت کی بھی توفیق ملے گی اور کیسے ملتی ہے آیت اللہ شیخ حسین علی نخودہ کی اسپیانی جو امام قمینی کی بھی اسادزہ میں سے تھے روحانیت کے وہ فرماتے تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ کو یہ وظیفہ بتائیں کہ ہم نماز شب کے لئے اٹھ سکیں اور ہمارے لئے دیگر کاموں میں بھی آسانی ہو جائے تو فرماتے تھے کہ صبح کے وقت اگر تم تلاوت قرآن کرو اور خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو تو تمہیں نماز شب کی توفیق نصیب ہو جائے گی روزانہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین اس لحاظ سے پڑھنا چروع کر دے اس رات کا دیکھئے ایک اور عمل ہے کہ پوری رات آپ کو جاگنا ہے نفس کے لئے نفس کو پائمال اصل میں جاگنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان کا نفس پائمال ہوتا ہے بدن کہہ رہا ہے کہ آرام کرو نفس کہہ رہا ہے کہ آرام کرو لیکن آپ اسے پائمال کرتی ہیں نفس کو کچلتی ہیں تو جب نفس کا اگر آپ کچلیں گی آج کی رات تو اس کا برکت پورے سال پر محیط ہو جائے گی اور ایک آپ عام زندگی میں بھی اپنے نفس کو کچھ لیں گی احکامات پروردگار کے لئے گناہوں کے سلسلے میں یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو جو وحی کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ ایک موسیٰ اے موسیٰ جھوٹا ہے وہ شخص جو اس بات کو خیال کرے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جب رات چھا جائے تو مجھ سے گفتگو نہ کرے اور راز و نیاز کے بجائے سوتا رہے کچھ عام دنوں کے اندر بھی اس رات کا پیغام یہ ہے کہ کچھ وقت عبادت کے لئے رات میں نکالا جائے خواہ نماز شب کے لئے یا دیگر نمازوں کے لئے آئمہ کی صیرت بھی یہی تھی تو اس رات کو اس وجہ سے آپ کو نماز شب کے پابند ہونا کبھی اہد کرنا ہے اگر شب قدر میں خود کو تبدیل کرنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ پوری رات باوضور ہیں یہ عام زندگی کے لحاظ سے بھی ایک پیغام ہے دیکھیں بہت مانویات ہمیں احساس نہیں ہوتا بعض وقت لیکن علماء پہچان لیتے آقا باقر وحید بے بہانی اٹھانوے سال کی عمر میں تقریباً انہوں نے ہو گئے تھے گھر میں شہر علماء کا درس دیتے تھے طالب علموں کو تو ایک دفعہ درس دینے کے بعد ایک طالب علم کو باقاعدہ روکا اور کہا کہ جاؤ کالین فلا جگہ سے اٹھاؤ وہاں نیچے پیسے رکھ رکھ رہے ہیں ہمام جاؤ اور غسل جا کر کرو نجاست کی حالت میں آئندہ کبھی درس کے اندر نہ آنا وہ پہچان جاتے تھے کہ مانویات متاثر ہوتی انسان اگر بغیر وضوع کے رہے یا بغیر غسل کے رہے تو اس کی روحانیت میں کم ہی باقی ہو جاتی ہے شب قدر میں جس قدر زیادہ ممکن ہو تین چار پانچ دفعہ ہی وضوع کرنا پڑ جائے گا لیکن وضوع کر کے پوری رات کوشش کریں کہ تاکہ آیت اللہ جواد انساری حمادانی کے گھر میں علماء کی دعوت تھی وہاں پر شریک تھے کھانے سے پہلے میں وہ چلمچی یا سلفچی کیا کہہ کہلائی جاتی ہے وہ لے کے اور وہ آفتابہ جو ہوتا ہے ہاتھ دھولانے کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ میں لے کر گیا اور تمام علماء جو بھی وہاں پر موجود تھے ان کے ہاتھ دھولانے کے لیے تو آیت اللہ جواد انساری حمادانی وہ کہنے لگے کہ یہاں پر موجود کسی کے ہاتھ دلوانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر سب شوراکہ باوضوع ہیں سوائے ایک شخص کے سوائے ایک شخص کے اب خود آیت اللہ کوچانی فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان تھا کہ سوائے صرف میرے یعنی صرف میں نے وضوع نہیں کیا ہوا تھا لیکن وہ پہچان گئے کیونکہ ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پر مانویات ہے اور یہ روحانیت کے اندر کمی تو کوشش یہ کریں کہ شب قدر کے اندر زیادہ تر اوقات کے اندر باوضوع ہیں تاکہ پروردگار کی طرف سے روحانیت جو ایک کیج ہونے کی صلاحیت ہے وہ پیدا اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں لوگ اس رات کو بہت زیادہ بے سکونی اکثر لوگ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں بہت پریشانی آگئی ہیں بہت پریشانی ہیں بہت مصیبتیں ہیں کہیں رسک کے کمی کا مسئلہ ہے کہیں گھرے لوگ جھگڑوں کا مسئلہ ہے کہیں شہر اور بیوی کے مسائل ہیں پریشانیوں کے اندر گھر گویا پریشانیوں نے دیکھ لیا ہے تو علماء اس میں نقل کرتے ہیں ایک بات کو جس کا نتیجہ ہے کہ آج کی رات اس کا بھی عہد کرنا ہے حمدان میں ایک مومن فرماتے ہیں کہ مجھے بالکل دلی سکون نصیب نہیں تھا تو میں دل کو سکون پہنچانے کے لیے انتہائی پریشان تھا اور میں اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے مدرسہ علمی آخون جو حمدان میں وہاں چلا جائے کرتا طالب علماء کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میرا دل بہل جاتا تھا اب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت پریشان تھا بیوی سے میری توتو مہمہ ہو گئی یہاں تک غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا بہرحال اسی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلا دل تو بہت پریشان تھا سوچا کہ چلو طالب علموں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں ذرا دل بہلے کا راستے میں آیت اللہ جواد انساری حمدانی کے گھر آگیا سوچا کہ جب یہ گزر ہی نہ ہو تو آقا کو سلام کرتا چلتا ہوں کہنے میں اندر گیا سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بلا فاصلہ کہا اگر اپنی بیو پر آج ہاتھ نہ اٹھاتے تو تمہیں دلی سکون کے لیے کسی جگہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں جب بھی چالیس سال اس واقعے کوئی ہو چکے ہیں جب بھی یاد کرتا ہوں آج بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتا تو یہ اس رات کا اس لحاظ سے پیغام ہے کہ خدارہ آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کو آج کی رات بلکل ختم کر دیں کہ اگر آپ سب کے بہت سنجیدی کے ساتھ بیٹھ کر نوٹ کریں تو انتہائی چھوٹی باتیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے ایسا کیوں کہہ دیا اور ویسا کیوں کہہ دیا انتہائی حقی اور چھوٹی باتوں کے لیے آپ نے اتنے جھگڑے اور فساد کو مول لیا ہوا تو آج کی رات اگر خود کو تبدیل کرنا ہے تو اس بات کا اہد کر لیں کہ میں کسی طرح کی اس طرح کی چھوٹی باتوں کو آیت اللہ سیستانی کا مطالعہ کہا جاتا ہے کسی بھی چھوٹے ایشو کے اندر پڑتے ہی نہیں ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ علماء قرار دیتی کسی چھوٹے ایشو کے اندر نہیں جاتے ہیں ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کی طرف نگاہ رکھتے ہیں تو کامیابی آپ میں دیکھا کہ انہوں نے عالمی تاپتوں کو بھی کیسے شکست دی ہے تو ہم شیطان کو بہت آرام سے شکست دے سکتے ہیں اگر ان جھگڑوں پھر کسی بے سکونی کے لیے کسی وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بہترین آپ کے زندگی گزرے گی آج کی رات اہد کرنے میں کسی سے لڑائی جھگڑا اندہ نہیں کروں پھر آپ دیکھیں کتنی آپ کی پور سکون زندگی گزرتی تو اب دیکھیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں جو آپ کی رات بیان میں کہ آپ کو واقعتاً توبہ کرنی ہیں روزانہ ایک پارہ آپ کو تلاوت کرنے کا اہد کرنا ہے تووزوی المسائل کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ روز پڑھ کر اس پر عمل کریں لڑائی جھگڑوں سے دوری اختیار کریں تمام لوگوں کو معاف کر دیں دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ باوضو رہیں معصومین سے توصل کریں اس رات خاص طور پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے توصل کریں حضرت زہرہ سے آج توصل کریں امام زمانہ سے آج توصل کریں ان کے لحاظ سے دعائیں مانگیں اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے بھی توصل کریں آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے تھے کہ محال ہے کہ انسان راہ سید الشہدہ سے ہٹ کر مقام توحید تک پہنچ سکی ممکن ہی نہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات فرمائی کہ یہ تمام فیوز و برکات سید الشہدہ ہی کے دم سے ہیں خاص طور پر یہ جو ہم شب قدرے منا رہے ہیں یہ بھی سید الشہدہ کے دم سے اگر آج اسلام باقی نہ رہتا تو کہاں یہ شب قدرے بھی ہم کو نصیب ہوتے ہیں اور وہیں فرماتے تمام فیوز و برکات سید الشہدہ کے دم سے ہیں اور ان تمام فضیلتوں کا پیشکار حضرت قمر بن حاشم عباس علمدار تو ان تمام شخصیات کا توسل آج کی راحت اختیار کریں بس آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور آج کی رات اور آنے والی رات جتنی بھی شبہ قدر اس کے بعد آئیں گی اس پر دنیا اور آخرت کی تمام ہماری حاجات کو قبول فرمائے بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین دردہ جمعہ